ہر دم پر ازن پاکستان پولیس کا دستان جن کا تعلق خیبر پختونخواہ پولیس سے ہے مدافع جبال گلگت بلتستان سکاؤٹس کا دستان رائے سرویسز لیڈی آفیسرز کا دستان اور معاینے کے آخر میں قوم کمان ہمارا فخت ایس ایس جی کا دستان جن کا نعرہ ہے من جام بازم خواتین و حضرات ارض کشور حسین پاکستان ہماری اومنگوں کی سرزمین ہمارے ماضی کا فخر حال کی محنت اور مستقبل کا یقین یہ ملک ایک متحد قوم کی جد و جہد کا صلاح ہے اور اس مملکت عظیم میں بسنے والے تمام لوگ اس کی عظمت کے امین ہیں انہی میں سے چند قابل ذکر نام ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مریم میر پہلی خاتون کمرشل پائلٹ ہیں جن کا تعلق آزاد جمع کشمیر سے ہے پرواز کے مطلوبہ گھنٹے مکمل کرنے پر حال ہی میں قومی ائر لائن کی جانب سے آپ کو فرسٹ آفیسر کے طور پر ترقی دی گئی اس وقت پی آئی اے ائر بس ای تری ٹوینٹی کو آپریٹ کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں پرواز کر رہی ہیں آپ اقبال کا شاہین اور قوم کی قابل فخر بیٹی ہیں آپ کو قوم کا سلام خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والی افشا آفریدی ایک سماجی کارکن اور معذوروں کے حقوق کی آواز ہیں درائے آدم خیل کی پہلی معذور خاتون جنہیں دو ہزار دئیس میں ہنری ویسکاری اچیفمنٹ اوارڈ یویسے سے نوازا گیا رکنے مشاورتی کمیٹی یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان خیبر پختون خواہ جنہوں نے پانچ سو سے زائد معذور خواتین اور لڑکیوں کو قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے تربیت دی آپ فخر پاکستان ہیں یہ سب پھول پاکستان کے خوبصورت رنگ ہیں خواتین و حضرات صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان پریٹ کے معاینے کے بعد واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لا چکے ہیں موسیقی 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 خواتین و حضرات اب سے کچھ دیر میں فلائے پاسٹ کا مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ہواباز شامل ہیں زدبانگ کے شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاس تہبال و پرماز موسیقی 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 اور بڑھتی ہوئی بے یقینی کی فضاء میں کسی بھی خطرے سے فوری اور فیصلہ کن انداز میں نبرد آزما ہونے کے لیے اسکری تیاری نا گزیر ہے اس لیے پاک فضائیہ حال ہی میں اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو کی قیادت میں اسکری تربیت کے ساتھ ساتھ مطلوبہ تقنیقی آلات اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے حوالے سے ایک سٹریٹیجک تشکیل نو سے گزری ہے سربراہ پاک فضائیہ کے گہرے لگاؤ اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث جی ٹین سی تیاروں کی انتہائی کلیل مدت میں پاک فضائیہ میں شمولیت ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائزیشن اور بین الاقوامی فضائی مشکوں میں ان کی بے مثال کارکردگی نے ملک کے دفاع کو تقویت بخشنے کے ساتھ ساتھ ہر بھی میدان میں واضح برطری فراہم کی ہے جی ٹین سی لڑاکہ تیارے فرس شارٹ کیپیبلیٹی کے حامل ہیں اور اس وجہ سے برے سغیر میں پیدا ہونے والے سیکیورٹی کے عدم توازن کو بھی اس سے کام حاصل ہوا ہے جی ٹین سی تیاروں کے حمرہ اب فیفت جینریشن جے تھرٹی ون سٹیلت فائٹر تیاروں کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جس کی بدولت پاکستان اس خطے کا فیفت جینریشن سٹیلت فائٹر اڑانے والا پہلا ملک ہوگا مزید براں پاک فضائیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے براہ راست پریڈ جاری ہے پاک فضائیہ کے چوکر چوبن دستے یہاں پر موجود ہے تینوں مسلح فاج کے سربراہان بھی یہاں پر موجود ہے صدر مملکت مہمان خصوصی آصف علی زرداری نے پریڈ کا معاینہ کیا پاک فوت کے جوانوں نے قومی پرچم تھام کر مارچ پاس کیا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہاں پر وزیر آزم شہباز شریف بھی موجود ہیں تقریب کا بقاعد آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا صدر مملکت آصف علی زرداری بقی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے تھے مراج فارمیشن کی قیادت 27 سکارڈن کے آفسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر محمد اماد اقبال کر رہے ہیں جن کے ہمراہ گروپ کیپٹن فہد فلائٹ لیفٹن حسن خالد اور فلائٹ لیفٹن قاسم عبداللہ مہوے پرواز ہیں زمین سے دھائی سو فٹ کی بلندی اور ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب گامزن مراج تیاروں کی یہ فارمیشن ہائی سپیڈ پاس سے حاضرین کے دلوں کو گرما دے گی قواتینوں حضرات سامنے افق پر نمدار ہوتے ہوئے مراج فارمیشن ان غازیوں کا نعرہ ہے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا لیڈیز ان جنٹلمن آئیس توورڈز درائیٹ ناو آباوٹو ڈیزل دو وینیو دو موسٹ ریسن انڈکشن انٹو دو پی ایف فائٹر آرسنل دو فرمیڈبل دو ہنٹر دو گیم چینجر دو وگریس ڈراغن دو جے ٹین سی کوبرا کے نام سے پہچانے جانے والی جے ٹین سی فارمیشن کی قیادت ففٹین سکورڈن کے آفسر کمانڈنگ وینگ کمانڈر وجی اللہ کر رہے ہیں جبکہ وینگ مین کے فرائز سکورڈن لیڈر عمر احمد اور سکورڈن لیڈر ادنان اکرم سر انجام دے رہے ہیں ففٹین سکورڈن کو پاک فضائیہ میں جے ٹین سی کا پہلا سکورڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے موجودہ سربرا اے چیف مارشل زہیر احمد باور صدو نے بحیثیت فائٹر پائلٹ اس سکورڈن سے اپنی سروس کا آغاز کیا اور بعد ازاں اسی سکورڈن کی کمان بھی کر چکے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان شاہینوں کا نعرہ ہے اجدر شولہ فشان now approaching the venue is our nation's pride a formation of three jf-17 thunder of number 16 سکورڈن known as the black panthers پخر پاکستان jf-17 thunder formation کی قیادت panthers کے officer commanding wing commander ارشد مشتاق کر رہے ہیں جن کے ہمراہ فلائٹ لیفٹین نوشیروان باغڑی اور سکانڈیڈر بلال احمد مہوے پرواز ہیں خیبر سے مہران ہو یا گوادر سے کشمیر jf-17 thunder اس وقت پاکستان کے دفاع میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن black panthers کا نعرہ ہے دلیر و درشت لیڈیز اور جنٹلمنٹ نیکسٹ اپروچنگ دو وینیو انیمیز ورس نائٹ میر دک گریفنز 3 f-16s of number 9 سکارڈن نمبر 9 سکارڈن کے آفسر کمانڈنگ اور مارکہ 27 فروری میں بھارتی سو تھرٹی مار گرانے والے پائلٹ وینگ کمانڈر حسن صدی کی تمغہ جررت کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹن شیر اف گن اور فلائٹ لیفٹن ازمان پر مشتمل ہے نو ستارے جررت اور انگنت تیاروں کو مارنے کے بدولت نائن سکارڈن کو پاک فضائیہ کے سب سے سجیلے جیٹ سکارڈن ہونے کا عزاز حاصل ہے ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازو اے ہمت سے ہے پرواز شاک رنگ انتوارڈز دفنیو is a formation of the legendary ڈلٹا's upgraded روز موڈیفائید میراج ایرکرافت from number 7 سکارڈن the bandits میراج تیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت سکارڈن کے کمانڈنگ آفسر وینگ کمانڈر احمد وحید کر رہے ہیں جبکہ دیگر ہوا بازوں میں فلائٹ لیفٹن کلیم اللہ اور سکارڈن لیڈر ارسلان جاوید شامل ہیں سات ستارے جرت اور آٹھ ستارے بسالت حاصل کرنے والے سیون سکارڈن کے ان جاں بازوں کا نعرہ ہے پرک اجل تیغ فنا دائیں جانب سے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے number 7 سکارڈن کے میراج تیارے سلامی کا خوبصورت انداز خواتین و حضرات پاک فضائیہ شاندار روایات کا ایک ایسا تسلسل ہے جس نے جنگی ہوا بازی میں اپنا تشخص واضح طور پر منوایا اگلی فارمیشن آفسر کماننگ 20 سکارڈن ونگ کمانڈر محمد محسن کی قیادت میں فلائٹ لیفٹن ایتشام اور ونگ کمانڈر تحسین تارک پر مشتمل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان ہوا بازوں کا نعرہ ہے میری نگاہ اکابی پلند ہے پرواز سکارڈن لیڈر ساتھ کی قیادت میں یہ فارمیشن سکارڈن لیڈر حریس انساری اور فلائٹ لیفٹن ارسلان پر مشتمل ہے اس سکارڈن کو پاک فضائیہ کا سب سے پہلا جیٹ سکارڈن اور سکارڈن لیڈر سرفراز رفیقی ستارہ جرت ودبار جیسے بہادر سپوت ملک و قوم پر نچاور کرنے کا اعزاز حاصل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان شہپروں کا نعرہ ہے میرا نیل گون آسمہ بے کرانا ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ایک خوبصورت انداز میں سلامی کی جانب گامزن وینگ کمانڈر بلال اور سکارڈن لیڈر ایسن ریمان پر مشتمل ہے مارکہ ستائیس فروری میں بھارتی ہواباز وینگ کمانڈر ابی نندن کا جہاز مار گرانے کا اعزاز اسی سکارڈن کو حاصل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ان اکابوں کا نعرہ ہے جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود لیڈیز ان جنتلمن پاکستان ایر فورس is redefining its capabilities as per the dictates of contemporary warfare challenges the next formation approaching the venue is of the J-10C from number 15 سکارڈن the cobras اجدر شولہ فشان کا نسب الین لیے J-10C formation کی قیادت وینگ کمانڈر بلال رضا کر رہے ہیں جبکہ وینگ مین کے فرائز سکارڈن لیڈر مختوم سمی اور وینگ کمانڈر حیدر اجاز سر انجام دے رہے ہیں 15 سکارڈن کو پاک فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار دشمن کا جہاز مار گرانے کا اعزاز حاصل ہے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن 15 سکارڈن کے ڈراغنز آگے پرواز کرنے والا تیارہ سیون تھرٹی ایچ ہے جس نے نہ صرف جنگی حالات میں کمک پہنچا کر افواج کی معونت کی بلکہ قدرتی آفات کے دوران اندرون اور بیرون ملک دور افتادہ علاقوں میں بروقت امدادی سامان پہنچا کر دکھی انسانیت کی داد رسی کی سیون تھرٹی میں اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سکوڈن کے کماننگ آفیسر وینگ کمانڈر ایسن زفر اور ان کے ہمرا سکوڈن لیڈر ہمیر افتخار اور سکوڈن لیڈر انور ساداد دائیں جانب پرواز کرنے والے سیپ ٹو تھاؤزن کو وینگ کمانڈر عمر صفدر اور سکوڈن لیڈر ارسلان رائے جبکہ بائیں جانب تیارے کو وینگ کمانڈر یاور چنگیزی اور سکوڈن لیڈر عبدالصبور اڑا رہے ہیں ٹیک ڈی کی ذمہ داری وینگ کمانڈر عباس گھومن اور سکوڈنڈ جانگیر تاج سر انجام دے رہے ہیں سیپ ٹو تھاؤزن کی شمولیت نے پاک فضائیہ کی جنگی حکمت عملی کو نئی جہتوں سے آشنا کیا ان شاہینوں کا نعرہ ہے میرا ارتکاہ ہے مسلسل سفر پاک بہریہ کے پی تھری سی اورائن تیارے سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہے ہیں یہ تیارے دشمن کی عبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت فلائنگ ڈسٹروئیز کے نام سے جانے جاتے ہیں آج کی یہ فارمیشن کیپٹن یزدان علی کی قیادت میں مہوے پرواز ہے جن کی معونت کمانڈر عبداللہ نوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر ولید اکبر عباسی اور لیفٹنین کمانڈر حمزہ جعوید پرواز کر رہے ہیں ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کے ذمہ داری کمانڈر عمران زفر اور لیفٹنین کمانڈر ہمیر افتخار ستارہ بسالت سر انجام دے رہے ہیں لیفٹنین کمانڈر ہمیر افتخار کو پلواما سٹینڈ آف کے دوران بھارتی عبدوز کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر ستارہ بسالت کے عزاز سے نواز آگیا سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان جانبازوں کا نعرہ ہے فنسرنا علالکوم الکافرین لاسٹ بٹ نوت دیلیسٹ پاکستان کی بحری سرحدوں کے نگران اور انٹی سبمرین وارفیر میں مہارتی سبمرین وارفیر میں رکھنے والے ایٹی آر فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں اس فارمیشن کی قیادت ٹو نائن سکارڈن کے کمانڈنگ آفسر کمانڈر اسمان بٹ کر رہے ہیں جن کی معاونت لیفٹنین کمانڈر سلمان جاوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر جنید مغل اور لیفٹنین کمانڈر مسدق افضال پرواز کر رہے ہیں لیفٹنین کمانڈر وسیم خالد اور لیفٹنین کمانڈر مزمل حسن ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کی ذمہ داری جبکہ لیفٹنین کمانڈر ندیم نواز ائر انجنرنگ آفسر کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے اور سی ایگل کے نام سے پہچانے جانے والے ان حوابازوں کا نعرہ ہے اور ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ٹو نائن سکارڈن کے دو ایٹی آرز اس وقت سلامی پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ اور پاک بھیریہ کا فلائے پاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا خون کی گردشوں میں شامل تھا یہ وطن دھڑکنوں میں شامل تھا بستے گھر چھوڑ چل پڑے تھے سب ایک جنوں بلبلوں میں شامل تھا جب سفر تھا سفر کا حاصل بھی راستہ منزلوں میں شامل تھا نقشہ ہجرت ہیں جن کی تصویریں میں بھی ان قافلوں میں شامل تھا ایک نیا ملک تھا خیالوں میں عزمنوں بازوں میں شامل تھا ہم اپنی قومی تاریخ کی ابتدا 23 مارچ 1940 سے کرتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے جذبوں کو زبان اور سوچوں کو عزم و ارادہ ملا ایک قوم وجود میں آئی اور لاکھوں قربانیوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہمیں آزادی کی دولت ملی یک جان قوم نے پاکستان بنایا اور یک جان پاکستان ہی ترقی و خوشحالی کا استعارہ ہے ہمار toilالوں نے پاکستان ہونے دین دنیا ہمارے الملینین راجع، ہمارا ہمارا ندا وہ اکمار troisième دولت مخ poo جا رہے ہیں اپنے 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 کا امیاد بارا موملٹ کردہ ضروری ای مشمولі تérieweit دربارات کی انتظرUR جانت اور اپنے اپنے اٹھاخτη TRABی اسی افنے اрنام mig چینwyک انکہ اٹھیکا امر Halo انداری سبتم استردادہ ومعلنمات باردی ڈیوز ریزایٰ کو بریمانا اگرامیت مجھے پیشتر کنید دیواری دواری حیرت خلاد بین سالماد بین عبدالازیز علیہ السہود ملیرہ السین پر تکنید جیسی حرانہ پیشتر کنید پاریڈ بنیو شوٹلی خواتین و حضرات یوم پاکستان پاریڈ کا انعقاد ہمارے قومی تشخص اور ملی وجود کی شناخت کا مضبوط حوالہ ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں اور پاکستان ہم سب کی پہچان ہے یوم پاکستان ماضی کا ایک آئینہ ہی نہیں مستقبل کا سنگے میل بھی ہے ہر سندھی بلوچی پنجابی بٹھان کشمیری اور گلگت بلتستانی کے دل کی دھڑکن پاکستان ہے اور اس اتحاد و یگانگت اور جذبے کی نمائندگی یوم پاکستان پاریڈ کے دستوں میں نمائی ہے ملین موسیم کی توجد ملین موسیم تسریف پاسی شناخت اڈیوالی اور ادنٹی دید پاکستان The journey post-independence continued against the arduous challenges shaping us into an exuberant nation enriched with tenacity and steadfastness. We'll see you next week. خواتین و حضرات آج کی تقریب کے گست of honor سعودی ارب کے وزیر دفاع His Royal Highness شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود پرید ونیو میں تشریف لا رہے ہیں His Royal Highness Prince Khaled bin سلمان بن عبدالعزیز السعود Defense Minister of Kingdom of Saudi Arabia is a graduate of King Faisal Air College Riyadh KSA and is also a fighter pilot of F-15 aircraft He has participated an international campaign against IS and has taken part in Operation Decisive Storm and Restoration of Hope as a fighter pilot خواتین و حضرات آج کی تقریب کے guest of honor سعودی ارب کے وزیر دفاع His Royal Highness شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود پریڈ ونیو میں تشریف لا چکے ہیں His Royal Highness شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود is وقت استقبال یا کمیٹی سے مسافہ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان نے ان کا استقبال کیا ہے خواتین حضرات اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عاصف علی زرداری یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل حیم بین خالد بن سلمان بن عبدالعزیز minister of defense kingdom of saudi arabia welcome to pakistan پاکستان جناب محمد شباز شریف وزیر آزم پاکستان غزرہ عراقین پارلمنٹ چیمن جوئن چیف سٹاف کمیٹی مسلح افاج کے سربران پریڈ کمانڈر میرے عزیز پاکستانیوں السلام علیکم پورے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے عمل ہے اس دن برے سگیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ بطن کا مطالبہ کیا اور قائد اعظم محمد علی جنا کی دور اندیش قیادت میں سات سال کے بعد ایک ازاد اور خود مختار ریاست عمل میں قائم کی آج ہم ازادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تعمیر اور ترقی اور سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں رکھیں گے پاکستانی قوم کیام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف نشب فریاض فراز سے گزری ہے جب اس دوران ہم نے بہت مشکلات کس کے باوجود دفاعی سنتی زراعت تعلیم سہت ٹیکنالوجی سمارٹ مختلف سوبوں سے سوبوں میں ترقی کی منزل تیکیم اللہ الحمدللہ آج ہم دفاع اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہدر مسلح فاج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں دنیا کی قومیں امن اور دہست گردی کے خلاف ہمارے بہترین کردار اور قربانی کو مانتی ہے میرے عزیز پاکستانیوں اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے برتی عبادی کلائیمنٹ چیج تعلیم سہت کی مسائل بے رزگاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں انتخاب امہ انتخاب و عمل کے بعد ایک جمہوری حکومت قوم ہو چکی قائم ہو چکی ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ تاریح ہے کہ ان تمام مشکلوں کو مل کر حل نکال میرا ایمان ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مشکلاتوں کا مقابلہ کیا اسی طرح ہم آج بھی پاکستان کو اس چیلنجز سے نکال سکتے ہیں پاکستانی عوام مہنتی اور ذہین ہے نوجوان اپنی سیت سالت سلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور پاکستان کی روشن مستقبل کے امین ہیں خواتین و حضرات پاکستان کی اکانومی کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بنا دی گئی ہے اس منصوبے کے تحت فورن انویسمنٹ اگری کلچر لائف سٹاک منرلز مائننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انرڈی سیکٹر میں ترقی لائی جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ منصوبہ ملکوں ملکی اکانومی کے لیے محصبت ثابت ہوگا میں تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھے کر پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں کیا ڈاوز ، ڈاوز ، ڈاوز ، اسے نام دون رویٰ ویڈاوز ، باتارتر خالش اگلان و طلاب انصار فارمت الأنم۔ جرح ضาม Rules حالتر رائق نخول رائق نالما بس طلاب استامل وتاری Great اگلان واللخ را Happھی د妈یش موشان قریب grit ہیں دماغaman الاس طلاب اصرار اس طرح م�شان cuál اسطواب Go procرatus س generate شاشا فران برمز وجات جوز سے لے ملے راستے ہیں ہمارے ہلنے بیسے قانون ہیں ہمارے پیش روڈی شایرنی اور حوال نقل بھی سبب نقل بید بید کہ ہمارے نقدر ہمارے لزیرکات ہمارے پیش روڈی ہمارے السamet بار میں ورومات نکل چیز ہمارے سبید وہ ایران کبھی بجموری نکمم ہمارے اللہ or any group to destabilize our country. Today's parade is a reminder of our unity, strength and pride. قواتین و حضرات ہم اس موقع پر چائنہ سعود ایرابیہ یونائٹڈ ایراب ایمریز ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا آخر میں میں اس شاندار پریڈ پر پریڈ کمانڈر کو اور اورگنائزرز کو مبارک بات دیتا ہوں میں تمام افسران اور جوانوں کی عظم اور حوصلے کی داد دیتا ہوں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آمین افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات خواتینوں حضرات اب پریڈ قومی نعرہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ قومی نعرے میں پریڈ کے ساتھ شامل ہوں 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 ساتھ شامل ساتھ شامل ہوں کامی نارا لگائے گا نارا تکفیر نارا تکفیر پاکستان جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موزز نارا تکفیر موزز نازم موسیقی علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا موسیقی 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 تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لہو میں بھیگے تمام موسم گوہ ہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے وفاکے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے قواتین و حضرات یہ باوقار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید کیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنے تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا زرہ زرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی موسیقی کیپٹن عبداللہ ارشاد چٹھا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہازیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباس زہری فلائٹ لیفٹنن حماد عفضل ججہ کیپٹن کران السادین احمد کیپٹن موسیقی دمجزر ارشان چطرد پرما یکم تم خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں اپنی نشاہی چل قدم اٹھاو اس ترہا سمی کا دل تہل اٹھے وہ ناراہائے گرم ہو کہ رنگے چرخ چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجھا ہے دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچنگ کا خوبصورت انداز زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرد سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنان پاکستان کے ڈھکانوں کو چیرتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں باطل سے دپنے بالے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرضِ باغ تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ پاک فوج کا نصب الحید ہے عواتین و حضرات جو میں پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے بریگیڈیر ارفان احمد جو میں پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عوضوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپ پر سوار بریڈ سیکنڈ اینڈ کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عوضوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان ایر فورس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریڈ سٹاف آفیسر لیفٹین کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی 32 کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برجمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمیر بلال مربت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سند رجمنٹ سر بلند بیٹیلین سے ہے بارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریڈ گراؤنڈ میں وجود یونٹس کو ادا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیوچار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل بٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغے بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغے جرد اور اناسی شہدہ سے رنگین پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دو پیفرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سپوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغے بسالت اور پانچ امتیازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغے جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمغے بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نوال جا چکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ پیز بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس رجمنٹ کو چھے تمغے بسالت اور اٹھتر تاریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرسٹ کا نعرہ لیے پندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن المیزان اور اپریشن زربیاز پندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہیں نفاع وطن کے لیے اس پیڈالین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغے بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آفارمی سٹاف ریکمنڈیشن کارڈ حاصل کیے پخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹین کرنل سید واسر حاشمی کر رہے ہیں تین تمغے بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن میشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل پاک بہریا اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایا زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارت پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریا کے چار سو چھیالیس سر فروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرد چوالیس ستارہ جرد ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین ستارہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومپیٹیرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہیل احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے سدبانگ شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز بہے والو پرے ماست جوان دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کنرل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرد پانچ تمغہ جرد بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم تیار ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کنرل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکتر سبہادر ثبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخواہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریڈ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نا رکی ہیں نا جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائے سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں ٹینوں مسلح فاج کی نمائندگی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹنینٹ کمانڈر نازیہ نئی اور جیڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائندگی لیفٹنینٹ سلمہ عباس لیفٹنینٹ کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائندگی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستیگی قیادت سبدار محمد افضل کر رہے ہیں پاک بہریہ کی نمائندگی پاک بہریہ کی نمائندگی پاک بہریہ کی نمائندگی جہانگیر احمد جبکہ پاک بہریہ کی نمائندگی پارنٹ آفیسر تاہر اشرت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ پینل اقوامی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منبایا ہے جی ایس کیو ملیٹری بینڈ 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 آن 14 آگست 1993 19 دیفرینڈ انسپیکٹر پاک بینڈ 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 اللہ بھوک کے طرح نے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچم وطن کے پاس پان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ جانپازان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ہے ایسے جی کے دستے کی قیادت ڈیفٹرنیٹ کرنل سید اسمان طیب کر رہے ہیں ان کا تعلق دو کمانڈو ریپر بٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹرننٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہبر بٹیلیا اپنے سینے پر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالد اور اٹھتر تمغہ بسالد کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عزم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے مطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہیں ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں لیڈیز اور جنٹلمنٹ پلیز ویلکم دو وکٹوریس دو مارچنگ کولم آف آزربائیجان آرمی پاکستانہ خوش کل مسینیز ۚ میں خوش کل misma دو مارچنگ کونسیز کل من کل پاکستان خوش کل군 ان ازرگان آزربائیان کی مسلاح افاش کے از دستے کی قیادت کیپٹن محمد ساکھی زیادہ کر رہے ہیں کیپٹن اور خان اسمایلوہ ازربائیجان کا قومی علم اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ بینٹ کی قیادت فن الفاریز بامتزادے کر رہے ہیں پاکستان اور آزبائیجان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن 1992 سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزبائیجان کی عوامی مذہورکن قومی دھن سنخیت پر مارچ کرتا ہوا آزبائیجان کی مسلح افواج کا دستہ لیڈیز ان جنٹمنن پلیس وٹنس دیکھر اس ٹرائے سیروسز کانٹنجنٹ آف بیپلز لیبریشن آمی آف چائنا جون پایو یی وان سوئی کا نارا لیے جس کا مطلب ہے لانگ لیف چائنا پاکستان فرنڈشپ تین تیس افراد پر مشتمل اس دستے کا تعلق چاین پاکستان چانمین پاکستان اپسان کیا موسیقی can a game changer for pakistan and subsequently for the broader region long live pakistan china friendship marching columns کے بات a mechanized column salami ke chabuteur کے سامنے سے گزریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان آمی حیبت گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس گولری سے گان سلوٹ کا منفرد انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کررار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمد فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک الخالد جس کا تعلق فارس شولازن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سندھالیس سکیولری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون ٹری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق جوینڈا کے محاص پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹرین کرنرل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہوویٹزر ایم ونو نائن اے فائیف گن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنل محمد علی عارف ایک سو اکسٹھ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ایٹین سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالب بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تقریب کے امانیں خصوصی ہیں اس کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹینائن سیم ایشور ایڈز ریڈمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ ریڈمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائیم ایڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائیم ایڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ نوہ سال ایکسرسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کور آف انجینئرز کا دستہ لیفٹینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسالٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمڈ وییکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اکب میں ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائزڈ کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وحیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں 5G بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکروویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹرز کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیونڈی سیونڈیڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحساری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ وائے ال سی سکس ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا ایچ کیو نائن بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم تین سو کلومیٹر کی دوری اور تیس کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ لڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپاڈا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ چالیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے قواتین و حضرات سپاڈا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضائی سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہ پر ٹو یو ایوی شاہ پر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہ پر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایوی جن کے استعمال میں فرنوے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹال سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے بزار سے زمین پر خودساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھے سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس میزائل کے اقب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خودساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستی کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروس میزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹھرین ہاگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بان الفا بیلیسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم کو با آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین و حضرات شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غوری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وارہیٹس کے ہمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوحاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹری بیلیسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح امد شویب خان کر رہے ہیں اور آخر میں تھوس اور مایا ایندھن پر مشتمل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ لی ٹارگٹیبل ری انٹری وحیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات ایس پی ٹی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز ایڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشتر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتھنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایویشن کمبرٹ سکارڈن لیفٹنین کرنل ارفان تاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنین کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نارا لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سم مارین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق 222 سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف آرٹ ایمونیشن جدید ایویونکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا آگست آو ویسٹ لینڈ ون تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریٹ گراؤنڈ کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر اس اسیس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اور ایکس ٹیکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی آلٹیچوٹ گیر پہنے اسیس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ اسیس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمد کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانے پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجی رہی ہے انہی کاوش کا نتیجہ ہے کہ جی اف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جپتنا پلٹنا پلٹ کر جپتنا جپتنا the latest induction of JF 17 Thunder Block 3 into the PF Arsenal in record time speaks volumes about the vision of PF leadership and the professionalism and passion of all men ladies and gentlemen the JF 17 Thunder ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و عطا رب جہاں ہم پہ ہیں تندر کی آسماء پہ یہ پرواز دیکھئے خواتین و حضرات اس مظاہر کے دوران سکان لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکان لیڈر حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز میلٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ ناسٹرپ میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے دفاعوں کے ساتھ ہمیں گئی اپنی اپنی رسول さ جانتی جو دیس کا لیسٹی جنرہ کرلو موسیقی ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبن ایٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوا تینوں حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لیڈیز ان جنتلمنٹ the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has put the throttle back to idle reducing the speed getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver the high alpha pass حواتینوں حضرات جی ایف سیونٹین جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے angle of attack بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشہ ورانہ محارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ سلامی مصاعرم سلامی مصاعرین سلامی مصاعرون وفا کی آگ، دل کی لگن، اللہ کا کرم، حیدر کی تیغ، حضرت عباس کا علم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو، اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوا ہے تو، غواتینوں حضرات، فقر پاکستان، جی ایف سیونٹین تھنڈر، پریڈ وینیو کے این سامنے سے، عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے، فضاء میں کلابازیاں لگاتے، برکی کمکمے بکھیرتے، یہ ورٹیکل روز کا خوبصورت مظاہرہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ موزز خواتینوں حضرات، سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے، کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ، جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی، اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت، مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں، اور خواتینوں حضرات، اس وقت سربراہ پاک فضائیہ، اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں۔ ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ اے تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں ایف سکسٹین پر فارمنگ ڈا فالکن ٹرن محفوظ فالکن ٹرن محفوظ فالکن ٹرن محفوظ خواتینوں حضرات، وینگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فالکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں جس کے جوانوں کی خودی سورت فالات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد Angling towards the venue, the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے معزز خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ونگ کمانڈر علی خان بیکس ریٹرن کا مظاہرہ لیڈیز ان جنٹلمن the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے ونگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے inverted flying کا خوبصورت مظاہرہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن اجل سمجھے جانے والے ایم ام عالم کا تعلق بھی اسی سپاڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز اینڈ جنٹلمن افتر کرنگ اوٹ ان اجسمنٹ ترن the ایرکرافٹ is advancing to perform the high alpha pass in front of you معزیز خواتین و حضرات F-16 ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے تے خینگے تجھے گے تجوزیر آنکھوں کے تجوزیر کرنے کی دور سے گردوں کے ستارے نابیت تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز این جنٹلمن فرمیشن اروباتکس از اٹرکٹڈ جنریشن توورڈ اوییشن دو میر سائٹ آف ایٹ گیوز ان اڈرنیلین رش اور سون یو اپ ڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون دو شیردلز اپیرنگ ان فرنٹ اف یو تو پریزنٹ ڈیر سپیکٹیکل اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمن دو شیردلز سورنگ دو سکائی سپریٹ اور انڈیپیننٹلی لائک فالکنز شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے شیردل ٹیم پوری دنیا میں آفتار سے پرواز کرتے ہوئے گا If you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft During this turn the pilot is undergoing acceleration of 6G's All this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ ہائی جی ترن کرنے کے بعد ڈیری رال کا خوبصورت مظاہرہ شہدل ایٹ کی جانب سے 8 exit venue شیردل 9 running in لیڈیس این جنٹلمن from the right شیردل 9 سکارٹن نیٹر زبیر خالد will enter the venue for the next manoeuvre the eleران روال خواتین و حضرات شیردل 9 جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اسطلاہ میں eleران روال کہتے ہیں ویڈیو کے دائن جانب سے اعتے ہوئے سلامی کے چپوتر کے جانب کامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایلران رول کا خوبصورت مظاہرہ این ایڈران رول کا خوبصورت مظاہرہ ladies and gentlemen from your right شیر دلز would now run in for a formation barrel roll شیر دلز مکان this is one of the most demanding manoeuvres to execute in a formation as all the aircraft are continuously rolling pitching and yawing بچہ شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورت اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتینوں حضرات شیر دلز سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم بریٹ وینیو کے اکب سے انتہائی برک رفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ت Together ڈی سنجل اس ڈی أتائیو in batch number 7 is pulling up with engine throttle back to idle he will reduce his speed to 0 in vertical flight come to a standstill and let it's nose tip over virtually falling out of the sky following this number 7 will switch smoke reverse this direction towards the days gain speed in nexus of 800 km per hour and would be pulling out former 60 dive. ڈویسٹر میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے. لیڈیز این جنتلمنٹ ٹویسٹر is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. نمبر فور سکوڈلینا نجم is performing ٹویسٹر. اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاهرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں شاہی ہوں شاہین براک شاہین براک کون دو não ardency ڈسام ڈسام ڈس людям șهرد ڈسام موسیقی 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 اور یہ خواتینوں حضرات شیدل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الودائی مظاہرے کی جانب گامزن موسیقی خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی معنند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی معنند شیردلز سپلٹنگ ان سکس دفرین ڈریکشنز ویڈیڈر پاسنگ اوہر دیز گیویگ سلوٹ دو چیف کس خواتینو حضرات یہ فضاؤں میں کلا بازیاں لگاتے تیارے صرف محزوز کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کرتے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینو حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے وڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اطراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی، کہہ کہہ، ثقافت، فن، شائری، فلسفہ، سائنس، تحقیق، جستجو، مسکراہتیں، محبت اور رکس سب زندگی کے استعاریں ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ، معاشرت، خوبصورتی، لوگ موسیقی، رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں حواتینوں حضرات آزاد جمہو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو پشامدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بطکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار فلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آفلوٹ پر آزاد جمہو کشمیر کی سب سے مشہور بادی بادی لیپا کی نہائیت خوبصورت انداز میں تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آفلوٹ پر سید علی گلانی کی ناقابل فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جدوجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کر دی اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شنریت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائین کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے مطمئنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آدھا پاکستان میں ہوں بلوچستان مہر گھر کی سرزمین بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جرد اور ایفائی اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بلوچ یوم ثقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آسارے قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ سوبے بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے جو انی سو ساٹھ میں قائم ہوئی سوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہے ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں قواتین حضرات اب آپ کے سامنے قلعہ کلگت بلتستان کا فلوٹ سلامی کے چھپنک جانے پڑھ رہا ہے The land of mesmerizing beauty The land of Ketu The jewel of Pakistan قلعہ کلگت بلتستان قلعہ کلگت بلتستان اب نیشاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے قرہ کرم ہمالیا اور ہندو کش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوخیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے قرہ کرم انٹرناشنل یونیورسٹی کلگت بلتستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم جربہ کار فیکلٹی اور جدید ترین سہولیات کے لیے جانا جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈونچر کے شوکین افراد کا خواب K2 بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ حواتین و حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا منفرد زائقہ اسے گلگت بلتستان کی انتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سرفرانگا سرد سہرا جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیراک لائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام خواتین و حضرات پلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خود صورت دو صبح خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھربون تاریخ کا حامل جو بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خود صورت آپ شاروں سے مزین ہیں آواتین و حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس روڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چھوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوڈ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہی پیماوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوڈ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سکرٹیجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوڈ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چدرال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی فلوڈ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکن پنوں سکافت کے لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوڈ سوبہ پنجاب میں تعلیم، سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے پوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور ایجسنٹ کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوڈ کی شان بڑھا رہا ہے باغہ بارڈر پر بابِ آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں خواتینوں حضرات فلوڈ کے آگے روایتی رکس پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوڈ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوڈ کا حصہ بنایا گیا ہے مجھو مہرا مجھی جان بادی مہران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابِ اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا ثقافتی فلوڈ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پرید حضرت لال شہباز کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرد انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوتا سب سے پہلے آپ فلوڈ پر جہانگیری کوٹاری پرید جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباز کلندر جو سندھ کے معروف صوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقع ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ جامشوروں اور گمبرد انسٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے لوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایت زندگی کی چھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہ ہاتھوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سی ون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیبیٹیز یعنی کبل از لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھا ہوں تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ اولدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کے جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اطمان خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے حدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینچ کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتینوں حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد عمران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راجسی تھاڑ ہے برق للکار ہے ہر جوہ ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جواں بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائض کیپٹن اکبر آزم سر انجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڑیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سروس گروپ میجر جرنل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کنوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شاہپر ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجت نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فال مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہپر ٹیم سکارن لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار تیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنٹ کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا ہواتینوں حضرات ماحول کو اور بھی پرجوش بناتا اور فضا میں حب الوطنی کے رنگ بکھیڑتا یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی ایک خواب تھا ایک خواب سے کوشش ہوا کوشش بھی وہ پھر بن گئی دل کی دعا دل کی دعا بن کے صدر جو پہاں چیتو وہ آسمان بھی ہے کوا پھر جو ہوا موسیقی 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 خواتین و حضرات آپ کے سامنے یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا تھا اس خوبصورت نغمے کے لکھاری اور موسیقار ہیں خواجہ دانش ساتھ ہی ساتھ سامین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس نغمے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی گائیکی میں ہر صوبے اور علاقے کی نمائندگی کرتے لوکار شامل ہیں جن میں صوبہ سنگ سے سنم ماروی شامل ہیں جو اپنی صوفی گائیکی کے لیے جانی جاتی ہیں نیتا شابیگ گلگت بلتستان کی نمائندگی کر رہی ہیں جبکہ خیبر پختنخواہ سے زیگ افریدی شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی سا رئیسانی بلتستان کی ایک مدھر آواز بھی اس ملی نغمے کا حصہ ہیں آزاد کشمیر سے باسک ملک اور پنجاب کی نمائندگی کر رہی ہیں محمد بلال اے میرے بچوں آگے بڑھو تمہاری سوچ سہراؤں میں پھول اگائے گی اور اسی احساس کے ساتھ تم ایک باہوصلہ انسان بنوگے اے میرے بچوں آگے بڑھو تمہاری سہر کی روشنی پر کبھی شام کے سائے نہ منڈلائیں تم ہی قوم کے ہیرو ہو تم ہی کل کے مالک میری قوم کے بچوں جاؤ آگے بڑھو خدا کرے تمہاری راہیں ہمیشہ روشن رہیں میری قوم کے بچوں اسلاف کی پیروی شرطیں لازم ہیں جاؤ آگے بڑھو جاؤ آگے بڑھو بواتینوں حضرات صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری مسافہ کرنے کے بعد اس وقت پریڈ وینیو سے تشریف لے جا رہے ہیں تمام استقبالیہ کمیٹی کے ممبران مسافہ کر رہے ہیں 29 ملٹری پولیس یونٹ کا مستعد دستہ صدر پاکستان کے ہمراہ ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہمراہ اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد حمزہ کر رہے ہیں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری پریڈ وینیو سے تشریف لے جا رہے ہیں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو موسیقی خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف پریڈ وینیو سے تشریف لے جا رہے ہیں چھتیس ملٹری پولیس یونٹ کا باوکر دستہ وزیراعظم کے ہمراہ ہے لیفرینٹ کرنل گل عباس چھتیس ملٹری پولیس کے کمانڈنگ آفیسر ہیں یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو شکر بڑیان پریڈ گرانو سلام آباد میں مسلح فاج کی پریڈ کے بعد سامان حرب کی نمائش کی گئی اس کے بعد میں سکائی ڈائیونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈوز کی دانشب سے کیا گیا پاکستان کی سخافت پیش کی گئی آزاد کشمیر سمیت پانچوں صوبوں کے فلوٹس کے ذریعے سخافت کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تیاروں نے فضا میں فلائی پاس بھی کیا تیاروں کے مختلف فارمیشنز بنا کر شاندار کرتب دکھائے گئے پیرا ٹوپرز نے فری فال کا شاندار مظاہرہ کیا سعودی عرب کے وزیر دفاع مہمان خصوصی رہے صدر وزیر آزم وفاقی وزرہ اور معروف شخصیات بھی موجود تھی بلکل تشایہ نے شان تقریب کا احتمام کیا گیا تیاروں کا مختلف فارمیشنز بنا کر شاندار کرتب کا مظاہرہ کیا گیا پیرا ٹوپرز کا فری فال کا شاندار مظاہرہ بھی ان کی جانب سے دیکھنے میں آیا اور نہ صرف یہ بلکہ پریڈ میں پاکستان کی ثقافتوں کی بہترین انداز میں نمائندگی کی گئی مختلف فلوٹز کے ذریعے شرکت کی گئی ثقافتی رکس پیش کیا گیا اور ہر صوبے کا جو ثقافتی کلچر ہے وہ نمائندگی کیا گیا پیرا ٹوپرز کا فری فال شاندار مظاہرہ کیا گیا اب سے کچھ دے پہلے کہ یہ مناظر سما کی ٹیلیجنز سکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس تقریب میں صدر وزیراعظم وفاقی وزرہ معروف شخصیات موجود ہیں آرمی چیف سمیت مسلح فاش کے سبراہان بھی اس تقریب میں شریک ہیں تیاروں کا مختلف فارمیشنز بنا کر شاندار کرتا پر ان کے جانب سے دکھایا گیا مسلح فاش کے لڑا کا تیاروں کا شاندار فلائے پاس دیکھنے میں آیا اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دے قابل کے مناظر ہیں جہاں پر بہتی بہترین انداز میں جو ہے وہ پرفارمنس کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور اس سے پہلے مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کی گئی حویدہ ہوا ہے تو غواتین و حضرات فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا دروے شہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ محضرت خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھی ہے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتین و حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمن اون دہ فرانچ ہورائزن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اف سکسٹین پر فارمنگ محمد علی خان محضر خواتین و حضرات محمد علی خان اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ ناصر بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں محضر خوش رنگ محضر خوش رنگ محضر خوش رنگ محضر خوش رنگ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد آئی جی بیرل کے بات تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے حضرز خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں وینگ کمانڈر علی خان بیکس ریٹرن کا مظاہرہ لیڈیز ان جنتلمن the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتین و حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پر پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ لیریز این جنٹلمن حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس وینگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام عالم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دوڑ نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن آفٹر کیارنگ آؤٹ این اجسمنٹ ٹرن ایرکرافٹ ایڈوانسنگ پر فارم ایل فا پاس ایل فرنٹ ایو معزز خواتین و حضرات ایف سکسٹین ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنت LEADYS AND GENTLEMEN لیدی تبینی کمانڈر آری چکہ آزری Pinks مس Hell Climb سنتوے ویدی تنمولی علی خان جو��ین آزر کرنا اطرب خدا بچ کریں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے نابیت تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینکمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تونے بکشا ہے زوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز این جنٹلمن، فرمیشن اروباتکس اٹرکٹڈ جنریشنس طورز ایوییشن دو میر سائٹ آفیت گیوز ان اڈرنیلین رش اور سون یو اپڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون دشیردلز اپیرنگ ان فرنٹ آفیو اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اڑان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمندہ سیون ائرکرافت آنو اڈجسٹنگ پوری دنیا میں اپنے مقصوص نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے لیڈیز این جنٹلمندہ ساتھ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے پر پر پیومیٹر آنو اڈجسٹن گزموز آنو اڈجسٹنگ پوری ایٹر روک استر آپ کی طرف پر پیومیٹر فی نیچے اچھیں اپنی لکی سزار تکرن استرکی شکریب آنو اڈجسٹنگ پوری وشکریب آنو اڈجسٹنگ پوری میں اپنی خطار سیدھے پترین گزنگ پر پیومیٹر ساتھ پوری دنیا میں اچھنک پوری کے درنت لگا اپنے مظاہرہ پوریدیز ایدھل ٹی جانب سے 8 exit venue شیردل 9 رایو لیدیز ان جنتلمن from the right شیردل 9 سکارٹل نیٹر زبیر خالد will enter the venue for the next maneuver the eleron roll خواتین و حضرات شیردل 9 جو مزاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اسطلاح میں eleron roll کہتے ہیں ویدیو کے دائیں جانب سے ایتے ہوئے سلامی کے چپوٹری کے جانب کامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایلران رول کا خوبصورت مظاہرہ آئین اٹھرانیو لیڈیز ان جنتلمنٹ from your right شیر دلز would now run in for a formation battle roll this is one of the most demanding manoeuvres to execute in a formation as all the aircraft are continuously rolling pitching and yawing بچہ شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورت اے تیرے شہ پر پے آسان رفتے چرخے بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتینوں حضرات شیر دلز سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم great venue کے اکب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز ان جنتلمنٹ تیل سلائٹی剪و جو نو برکوری سیون نو برکوری سیون پیش کرنے کرا لیڈیز انعجنی مزید سیون داخل خواست حماسر یا ٹیلیز انگیسی ترین ٹیلیز انگیسی پیش کرنے که ملکنی ساچی نو برکوری سیون نو برکوری سیون تیجوری سوری تو روز کنا ساچی رہی سرژ چاوڑ پیش کرنے سپید این ایکسز آف ایٹھ ہندڑ کلومیٹرز پر آر and would be pulling out former 60 ڈائیو خواتین و حضرات اس وقت سیدھا سمین کی جانے باتے ہوئے شیردل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ہمارش خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرنا فضائی اسطلاع میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز ان جنٹلمنٹ ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈلیڈا نجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں شاہی ہوں بے شاہی ہوں بے اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر فضاء میں رنگ بکھیرتے شہیر دل سیونیٹ نائن شاہین بریک کے لئے بالکل تیار شاہین بریک شاہی ہوں بہتگی ہے شاہین بریک فائمری تاسک اس کا افطانی فلائی و ساتھ از بیشترین اور یہ خواتینوں ہزرات شیر دل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الودائی مظاہرے کی جانب گامزن لیڈیز اینڈ جنٹلمن ڈا بامبرز خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند شیردلز سپلٹنگ ان سکس دیفرن ڈیریکشنز ویڈیز پاسنگ اوہر دیز سلوٹ خواتین و حضرات یہ فضا میں کلا بازیاں لگاتے تیارے صرف محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کرتے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تکلید ہے اس عزم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستاں تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتین و حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے وڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اعتراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتینوں حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی، کہہ کہے، ثقافت، فن، شائری، فلسفہ، سائنس، تحقیق، جستجو، مسکراہتیں، محبت اور رکس سب زندگی کے استعارے ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ، معاشرت، خوبصورتی، لوگ موسیقی، رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں حواتینوں حضرات آزاد جمہو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بطکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار فلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آفلوٹ پر آزاد کشمیر کی سب سے مشہور بادی بادی لیپا کی نہائیت خوبصورت اداس میں تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آفلوٹ پر سید علی گلانی کی ناقابل فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جدوجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شنوریت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائین کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشش آئے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی مطمئنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آتھا پاکستان میں ہوں بلوچستان مہر گھر کی سرزمین بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جرت اور ایفائی اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بلوچ یوم سقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ صوبے بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے جو انی سو ساٹھ میں قائم ہوئی صوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں قواتین حضرات اب آپ کے سامنے گلگت بلوچستان کا فلوٹ سلامی کے چھپتک جانے پڑھ رہا ہے گلگت بلوچستان اب نیشاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے گرہ کرم ہمالیا اور ہندو کش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوفیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے گرہ کرم انٹرناشنل یونیورسٹی گلگت بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم جربہ کار فیکلٹی اور جدید ترین سہولیات کے لیے جانا جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈونچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ حواتین و حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا مرفرج ذائقہ اسے گلگت بلوچستان کی امتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سلفرانگا سرد سہرا جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیراک لائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سلگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے حواتین و حضرات پلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خود صورت دو شبہ خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھر بھر تاریخ کا حامل بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزیم ہے حواتین و حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس روڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوڈ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوڈ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سٹریجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوڈ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چدرال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی فلوڈ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکن پنوں سکافت کے لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوڈ سوبہ پنجاب میں تعلیم سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے کوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور ایجیسنٹ کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوڈ کی شان بڑھا رہا ہے واغہ بارڈر پر بابِ آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں حواتینوں حضرات فلوڈ کے آگے روایتی رکس پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوڈ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوڈ کا حصہ بنایا گیا ہے موسیقی حیران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابِ اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا سکافتی فلوڈ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریٹ حضرت لال شہباس کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوطا سب سے پہلے آپ فلوڈ پر جہانگیری کوٹاری پریٹ جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباس کلندر جو سندھ کے معروف صوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرونے ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ جامشوروں اور گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے لوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایت زندگی کی چھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سی ون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے قواتین و حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیبیٹیز یعنی کبلس لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حولدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فیس گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچمتھا میں ہدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ حولدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر ہدف کے جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اطمان خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علمتہ میں ہدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا لمتہ میں ٹاغلز کھینچ کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد امران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں رادسی دھار ہے برق للکار ہے ہر جوان ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جوہاں بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے اینڈ سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگرڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کیناوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی یاسرگل شاہپر ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجت نزیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تُو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فول مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغے بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہ پر ٹیم سکون لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر آبدالغفار دعیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریڈ گراؤنٹ کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 خواتینوں حضرات ماحول کو اور بھی پرجوش بناتا اور فضا میں حب الوطنی کے رنگ بکھیڑتا یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا ہے ہوایدہ ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فقر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل روز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا موسیقی موزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز این جنٹلمن آن دا فرنٹ ہورائزن تا ایف سکسٹین فالکن افلاک پے کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں ایف سکسٹین پر فارمنگ در فالکن ترن گل ویڈیز ایف سکسٹین پہنچگا ہے محمد علی خان موزز خواتین و حضرات ونگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فالکن ترن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نسرف بے پناہ کشش سکل کی زد پہ ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے اشک کے پر لگا کر اڑا میری خاک چگنو بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضہ سوز صدیق دے حضرت خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں وینگ کمانڈر علی خان بیکس ریٹرن کا مظاہرہ لیڈیز ان جنٹلمنٹ خواتینوں حضرات ایک تیارے کی اُلٹی اُڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور ہیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹیڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ لیڈیز ان جنٹلمنٹ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس وینگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام عالم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن افتر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو پھر پرواز کرنے کی چکتے ہوئے ہیں ڈیو وینجو آپ کو اس سکتے ہیں ایف سکتے ہیں ایک ایک صور میں مزلے 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 کھانٹ Now Wing Commander Ali Khan will adjust his aircraft for the final maneuver, the vertical rolls. سورج کو رسا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے، Wing Commander Ali Khan عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے، پرکی کمکمے بکھیرتے، یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے، جنہیں تونے بخشا ہے زوک خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا، سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز ان جنٹلمن، فرمیشن اروباتکس اس اٹرکٹڈ جنریشنس توورڈ ایوییشن، دہ میر سائٹ آف ایٹ گیس ان اڈرنیلین رش، اور سون یو اپڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون دہ شیردلز اپیرنگ ان فرنٹ افیو، تو پریزنٹ دہر سپیکٹیکل اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ، یہ اڑان فاتحانہ، تیرے شہپروں کے نیچے، یہ زمین، یہ زمانہ، اسی شان سے اڑے جا، زا ستارہ، تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمند، دہ شیردلز، سوارنگ دہ سکائے، سپریٹ اور انڈیپینڈنٹلی، لائک فالکنز خواتین و حضرات، شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے شیردل 8 رنگ ہے لیڈیز ای نیچے، آفتر دے شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انڈی پوری دنیا میں خواتین رنگ ہے لیڈی رنگ ہے، اس کوار پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انڈیپین ڈیرل۔ If you look closely, you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 G's. All this requires utmost fitness, good flying skills and extreme vigilance of the pilot. And after this turn, the very beautiful sight of K-8 aircraft is on the side of K-8 aircraft. Eight exit venue. K-9 running in. Ladies and gentlemen, from the right, K-9 squadron leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver, the Euleron role. Ladies and gentlemen, K-9 aircraft is on the side of K-9 aircraft. The Euleron role is on the side of K-9 aircraft. K-9 aircraft. Thank you, K-9 aircraft. Thank you. Shardals in for barrel. Ladies and gentlemen, from your right, Shardals would now run in for a formation barrel role. بچہ شاہیں سے کہتا تھا اکاب سال خورت اے تیرے شہ پر پہ آسان رفتے چرخ بری جو کبوتر پر چپٹنے میں مزا ہے پیسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتین و حضرات شیردل سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اقب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز این جنٹلمن ٹیل سلائٹ اسے مانوور رب خواتین و حضرات اس وقت سیدھا سمین کی جانے باتے ہوئے شیردل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ہمارڈ خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرناک فضائی اسطلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز ان جنتلمنٹویسٹر ہے میں این ٹویسٹر ہے میں ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں شردل 789 setting code for shaheen bread now ladies and gentlemen in a few moments from now directly in front of you above the horizon number 7 wing commander hamad number 8 squad leader uzair and number 9 squad leader zubair would run in to perform the shaheen break while flying in a close formation number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other while number 7 emerging from within this hygiene maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile ladies and gentlemen the shaheen break we have a key yelgar hang seven hours seven hours shahedals end for bomb burst loop share therefore relax ladies and gentlemen the shahedals are now adjusting for the final and traditional bomb burst unlike other aerobatic teams of the world share those are the flying instructors of pf academy who perform these aerial displays in addition to their primary task which is imparting flying training in addition to their америк spirituality thres sir pull up hold up hold up hold up hold up hold up now اور یہ خواتینوں حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہرے کی جانب گامزن شیردلز سٹینٹ بے فر بومبست 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 نام لیڈیز اینڈ جنٹلمن ڈا بومبست خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھرونگا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند شیردلز سپلٹنگ ان سکس دفرن ڈریکشنز پاسنگ اوہر دیز گیویگ سلوٹ دو چیفکس خواتینوں حضرات یہ فضاؤں میں کلا بازیاں لگاتے تیارے صرف محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کرتے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تکلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے وڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اطراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیق موسیق جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لیف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی سلامی سلامی کامی 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 ک علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا علم بردار دستہ موزید پریڈ کے سامنے جگہ لے گا علم بردار دستہ مارچ کرتے ہیں تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لیڈیز اور جنٹلمن مارچنگ فورڈ پاکستان آمد فورسز لہو میں بھیگے تمام موسم گواہ ہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہ ہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہ ہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے قواتین و حضرات یہ باوقار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے عقاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جاوید دیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں چلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا زرہ زرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی موسیقی کیپٹن عبداللہ ارشاد چھٹا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہازیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباد زہری فلائٹ لیفٹنن حماد عفض ججہ اور کیپٹن کران السادین احمد موسیقی موسیقی کیپٹن موسیقی جوارا قوس کیپٹن موسیقی یونیفارم پرسنس آرکویسٹر تسلوٹ خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترامن اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں خواتین و حضرات ٹایک產ان نئس جرے ٹاينگ ٹایک 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 ٹای دل تہل اٹھے وہ نعرہ آئے گرم ہو کہ رنگ چرخ چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجھا ہے دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرج سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنانے پاکستان کے ٹھکانوں کو چیلتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں باطل سے دپنے والے اے آسپا نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرضِ با تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ باغ فوج کا نصب العید ہے عواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے باتینو حضرات جیپر سوار پارید کمانیز جیپر سوار پارید کمانیز باتینو حضرات جیپر سوار پارید کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پارید کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عوضوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپر سوار پارید سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عوضوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیر فوس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتھا میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمیر بلال مربت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے مارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریڈ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیو چار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل بٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالن اور چار تمغہ بسالن کے عزازات مل چکے پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگی پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تنگہ بسالت اور پانچ امجازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمگہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمگہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نواز جا چکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے تیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھتیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمگہ بسالت اور اٹھتر تعریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دو فوشت کا نعرہ لیے بندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن ضرب عز بندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہے دفاع وطن کے لیے اس پیڈالین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمگہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سنتالیس چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے فخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید واسے حاشمی کر رہے ہیں تین تمگہ بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل اللہ خوب دہ ڈسٹروئرز دہ ڈریکرز دہ ہیروز آف دوار کا پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایا زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانا مہارت پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھیالیس سرفروشوں نے مادرِ وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرت جوالیس تمکہ جرت ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمکہ بسالت کا اعزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومیٹیرز پر مشتمل وینگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ستھانگے شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز کہے پالو پرے ماست جوان دننگ مرگ دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت پانچ تمغہ جرت بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم دیان ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر ثبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جانوں کا نظرانہ پاکستان رینجر سندھ کے لیے یا با کامران فرس شناز خدمت کے لیے ہر دم تیار پاکستان پولیس کی نمائندگی خیبر پختونخاہ پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنڈنٹ آف پولیس خان زادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریٹ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سبوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نا رکی ہیں نا جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائند کی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائند کی لیفٹنن سلمہ عباس لیفٹنن کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائند کی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دسلے کی قیادت سبدار محمد ابزر کر رہے ہیں پاک بہریہ کی نمائند کی ماسٹر چیف سورٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائند کی مارن آفیسر تاہر اشت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ مینال اکوامی صدہ پر بھی اپنی مہارت کا لوہ مدبایا ہے جی ایسی کون ملیتری بینڈ بینڈ بیانڈ بینڈ بینڈ عیسی ایف کی نمائند کی نانٹین دیفرین انشومنٹ ایف کیدی آلی بینڈ 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 مسائب کے طوفان حوانس کی پوجیں بلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ ہو کے ترانے شاہین کا تجسس، اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچم وطن کے پاس بان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ جانپازان ہیں جن کی زندگی اور اس زندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ہے ایسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سید عثمان طیب کر رہے ہیں ان کا تارکھ ڈو کمانڈو رہی پرٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹنینٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہبر بٹیلین اپنے سینے پر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالت اور اٹھتر تمغہ بسالت کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عظم شبیر سے پڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہیں ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز ویلکم دو وکٹوریوس دو مارچنگ کولم آف آزربائیجان آرمی پاکستانہ خوش کلمسینیز ویلکم ٹو پاکستان نظر سوالا دو مفید P WHY Yogcan یسحن کنگ پاکستان بیشتر ت شکریر نظر سوالا کرتشل جاید کلبو پاکستان بیشتر تشکریر حرمت کی12 годow دو ب Правی جربیت وugیانی ازاربایجان بدید آزربایجان همی ویلکم سوال Regent عمسیٰ تکرد تیر بید آزربائیجان کی مسئلہ افواج کے اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد ساکیزادہ کر رہے ہیں کیپٹن اور خان اسماعی لوگ آزربائیجان کا قومی علم اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی قیادت تن الفارز بامتزادہ کر رہے ہیں لیڈیز این جنٹلمنٹ اینڈیوری فرنکشپ بھی پاکستان اور آزربائیجان ستارلز ای بیٹن اکسٹیبیلیٹی اور کورپوریشن پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن 1992 سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مذہورکن قومی دھن سمخیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلہ افواج کا دستہ آزربائیجان کی مسلہ افواج کا دا سبیت پاکستان اور آزربائیجان کیากہ سوی کا نارا لیے جس کام مطلب ہے موسیقا موسیقی 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 حیبت گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گاند سلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضی حیدرِ قرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک ال خالد جس کا تعلق فارس شولہ زن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سنتالیس کے ویلڈری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون تھری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق چوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹرین کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہوویڈزر ایم ورنائن اے فائی فگن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹھ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائف لائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ایٹین 25 مارچ یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پروکارٹ پریڈ اس وقت جاری ہے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تقریب کے معنی خصوصی ہیں ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائیں جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لو میڈ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائی میڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائی میڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ روان سال ایکسسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کور آف انجینئرز کا دستہ لیفٹینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسولٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کور آف انجینئرز کے دستے میں سب سے پہلے آمد ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اقب میں ای ای ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسولٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پانٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وحیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیویڈی سیون ڈیڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحساری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ YLC6 ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں حواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا HQ9 بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم 300 کلومیٹر کی دوری اور 30 کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ، ڈڑاکہ تیاروں، ہیلیکاپٹرز، میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپاڈا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ 40 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے خواتین و حضرات سپاڈا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضائی سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹیلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہپر ٹو یو ایوی شاہپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضاس زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خود ساختہ اقاب اور سکاوٹ وی ٹول یو ایویز جن کے استعمال میں رنوے اور ہوای اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹول سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے مزاز سے زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھ سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس میزائل کے اقب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروس میزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹھرین ہاگنگ فیچر کی بدولک دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بان الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو با آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین و حضرات شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غوری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے ہمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوحاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شویب خان کر رہے ہیں اور آخر میں ٹھوس اور مایا اندھن پر مشتمل ملٹپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹابل ری انٹری وہیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے اب سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اگویسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے The spirit of attack is everything اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبٹ سکارڈن لیفٹیننٹ کرنل عرفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اٹھ کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایوییشن ایرو سالٹ سکارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشنز کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی محصر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا آگسٹا ویسٹ لینڈ ون سی نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریڈ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن ایکسٹریکشن ٹکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچیوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو شیرے چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمد کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانے پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جیف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تاللک نمبر ٹوینی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھیے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز تکیے لطفو اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسماں پہ یہ پرواز تکیے جوڈے جیف 17 تانڈر is being flown by سکارڈن لیڈر ہمار مسود the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half cuban eight خواتین و حضرات اس مظاہرے کے دوران سکارڈ لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے تیارے کی تیارے کی سکتے تیارے کی رکھ رکھ کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے وزن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاذوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا رہی ہے آپ سٹیپ میں ریسرچ اور دیویلپمنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جی تیری ون سٹیلت فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تکویت بخش رہی ہے آنگلنگ to the ونیو the ایک رای اپروچ پروسیو اپروسیم دروسیم پاکستان ساتش راڈی اپروسیم پاکستان پاکستان ان پاکستان ملک اللہ نیو تکوید پاکستان 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 این Is heartening that work on its design has already commenced and formal inauguration of this historic project will be undertaken by national leadership in due course of time Running in from the right, the pilot will perform a double-Eleron-Role انظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ ہوا تینوں حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب بائلٹ اپنے تیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہوا بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ خواتینوں حضرات ہاف کیوبنٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لیڈیز ان جنٹلمن the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has put the throttle back to idle reducing the speed getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver the high alpha pass حواتینوں حضرات بات دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ ڈیز ان جنٹلمن وفا کی آگ کلا بازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل روز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا معزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز این جنٹلمن آن دا فرنٹ ہورائزن تا ایف سکسٹین فالکن افلاک پے کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اف سکسٹین پرفورمنگ دفل کنٹرن ایف سکسٹین ایف سکسٹین باہنگ کمانڈر محمد علی خان محفوظ خواتین و حضرات ونگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں ایس وقت پایلٹ نصر بے پناہ کشش سکل کی بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے اشک کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے حضرت خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں ونگ کمانڈر علی خان بیکس ریٹرن کا مظاہرہ لیڈیزن جنٹلمن ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے ونگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریٹ بینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس ونگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام عالم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز اور جنٹلمن آفتر کرنے والے ایڈیسمنٹ ٹرن پاک فضائیہ کے ایڈیسمنٹ ٹرن پاک فضائیہ کے ایڈیسمنٹ ٹرن ہر موسم، ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موسیقی 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 لیٹیو توی شکر آپ کے ساتھ ہیں ایف سکسٹین ایف سکسٹین ایف سکسٹین ایف سکتین باک موسیقی 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 نابیت تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز این جنٹلمن فرمیشن اروباتکس از اٹرکٹڈ جنریشن توورڈ ایوییشن دو میر سائٹ آف ایٹ گیز این اڈرنالین رش اور سون یو اپڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون شیردلز اپیرنگ ان فرنٹ آف یو تو پریزنٹ دیر سپیکٹیکل اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمن دس سیون اے ایرکرافت آنو اڈجسٹنگ فور دینیر باوم برست لیڈیز این جنٹلمن دس شیردلز سورنگ دسکائی سپریٹ آنو اینڈیپینڈنٹلی لائک فالکنز سواتین و حضرات شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے شیردل ٹیم پوری دنیا میں شیردل ٹیم پوری دنیا میں سواتین و حضرات اللہ ایرکرافت ایرکر پوری دنیا اللہ ایرک راڈرار میں شیردل ٹیم پوری دنیا اللہ تکڑی دنیا میں اللہ ایرکر پورéric�나 کا میں سورة مظاہرہ شیردل ٹیم پوری دنیا شیردل ٹیم پوری دنیا میں لیڈیز اینڈ جنتلمن فرم در آئیت شیردل نائن سکورٹن لیڈر زبیر خالد ویل انٹر در وینیو فر در نیکس منوور ایلران رول خواتین و حضرات شیردل نائن جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی استلاح میں ایلران رول کہتے ہیں ویڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چپوتر کی جانب کامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایلران رول کا خوبصورت مظاہرہ شیردل نائن لیڈیز این جنتلمن فرم یا ریٹ شیردلز ویڈاو رن ان فرمیشن بارل رول شیردل نائن اس پر ایلران رول کا خوبصورت مظاہرہ بچہ شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورت اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتینو حضرات شیردل سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اکب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے تیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز این جنتلمن تیل سلائٹیز ای مانوور ویڈیز ای مانوور ویڈیز ای مانوور کلومیٹر پر آر اور ویڈ بی پولنگ آٹ پر مر سکس ٹی ڈائف خواتینو حضرات اس وقت سیدھا زمین کی جانے باتے ہوئے شیردل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے وینگ کمانڈر حماد خواتینو حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرناک فضائی اسطلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز این جنتلمن ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈلینا نجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتینو حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں شاہی ہوں شاہر دل سوانیتر نوے موسیقی اور وہ خواتینوں حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے شیردل 789 شاہین بریک کے لئے بالکل تیار شاہین بریک لیڈیز ان جنتلمن دا شاہین بریک فضاؤں میں حیبت کی یلغار ہم شیردل 4 لیڈیز ان جنتلمن دا شیردلز انہاو اجسنگ لیڈیز ان جنتلمن دا شیردل لیڈیز ان جنتلمن دا شیردل اور یہ خواتینوں حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الودای مظاہرے کی جانب گامزن شیردل 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 یہ فضاء میں کلا بازیاں لگاتے تیارے صرف محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کرتے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروا ہم تھے روحے کاروا تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے وڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اطراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی کہکہے ثقافت فن شائری بلصفہ سائنس تحقیق جستجو مسکراہتیں محبت اور رکس سب زندگی کے استعاریں ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ معاشرت خوبصورتی لوگ پوسی کی رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھیے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں خواتینوں حضرات آزاد جمہو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بطکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار فلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آف لوٹ پر آزاد کشمیر کی سب سے مشہور بادی بادی لیپا کی نہایت خوبصورت اداس میں تصویر کشیر دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آف لوٹ پر سید علی گلانی کی ناقابل فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جدوجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارٹی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شرمیلیت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائین کر چکے ہیں 1947 سے بھارٹی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے مطمئنی ہیں وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آتھا پاکستان میں ہوں بھلوچستان مہر گھڑ کی سرزمین بھلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بھلوچستان کا ثقافتی رقص پیش کیا جا رہا ہے بھلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جرد اور ای فائے اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بھلوچ یوم ثقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ سوبے بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے جو انیس سو ساٹھ میں قائم ہوئی سوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں قواتین حضرات اب آپ کے سامنے گلگت بلوچستان کا فلوٹ سلامی کے چھپک جانے پڑ رہا ہے گلگت بلوچستان گلگت بلوچستان اب نیشاندار خدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے گرہ کرم ہمالیا اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوخیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے گرہ کرم انٹرناشنل یونیورسٹی گلگت بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم رجربہ کار فیکلٹی اور جدید کرین سہولیات کے لیے جانی جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈونچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ خواتین و حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا منفرد ذائقہ اسے گلگت بلتستان کی انتیازی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سلفرانگا سرک سہرا جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیرا گلائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام خواتین و حضرات فلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خود صورت دو سبا خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرپو تاریخ کا حامل ہے جو بلند چوٹیوں، سرسبز میدانوں، برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزین ہیں خواتین و حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس فلوٹ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چوٹی، پلک سر کا موڈل بھی فلوٹ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوٹ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سکرٹیجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چترال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی لوگ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکر پنوں سکافت کی لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوٹ سوبہ پنجاب میں تعلیم، سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے پوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور ایجسن کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوٹ کی شان بڑھا رہا ہے باغہ بارڈر پر باب ازادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں حواتین و حضرات فلوٹ کے آگے روایتی رکس پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوٹ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے موسیقی موسیقی مجھو مہران مجھی جان بادیے مہران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابے اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں ریوائیتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا شکافتی فلوٹ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریٹ حضرت لال شہباز کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور ریوائیتی سندھی اوطا سب سے پہلے آپ فلوٹ پر جہانگیری کوٹاری پریٹ جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباز کلندر جو سندھ کے معروف سوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے عرص میں پاکستان اور بیرونے ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں اور گمبرٹ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے پلوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایتی زندگی کی جھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں محزیز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے خواتینوں حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیبیٹیز یعنی کبلس لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کھنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے عالی حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فیس گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹ فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹ کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ عوالدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کی جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اتمن خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے حدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کینوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینج کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد عمران اوکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں رادسی دھار ہے برق للکار ہے ہر جوان ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالو پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جوہاں بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائض کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے اینڈ سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سروس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کین اوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباز ٹیم میں شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد اتھمان کھیل کیاپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش اور نائک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی میں شامل کمانڈر اکرام اللہ وٹو لیفٹرین کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل شہباز ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجت نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں ایر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میرے جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان کا پرچمپش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفسر کمانڈنگ وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد عمران میجر سجاد اطمان خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تسدق حسین بانگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیٹنانٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفسر یاسر گل اور شاہپر ٹیم سکارنلیدر نوید چیف وارنٹ آفسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفسر عبدالغفار تیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنٹ آفسر ان کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 پاکستان ان کا نعرہ ہے کہ پوچھے جو نام کوئی تو پاکستان بتانا ہواتینوں حضرات ماحول کو اور بھی پرجوش بناتا اور فضا میں حب الوطنی کے رنگ بکھیڑتا یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا ہے جا رہا ہے جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ باد لانگ لف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی سلامی موزز ناظرین موسیقی موسیقی علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا موسیقی 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 تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن مارچنگ فورڈ پاکستان آمد فورسز من اپ دیر بیسٹ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے مواتینوں حضرات یہ باوقار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید دیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا سرہ سرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی کیپٹن احمد افضل چودری کیپٹن عبداللہ ارشاد چٹھا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہزیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباد ذہری فلائٹ لیفٹنن حماد افضل ججہ فلائٹ لڑھ مئٹ کیپٹن احمد سید سلطان و ک سلام گھر آکاد to rise in your seats when the national flag passes in front of you uniformed persons are requested to salute خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترامن اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں Prozent کھا تصاد کھا 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 قدم اٹھاؤ اس طرح زمین کا دل تہل اٹھے وہ ناراہائے کرم ہو کہ رنگ چرخ چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہ دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچنگ کا خوبصورت انداز زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرج سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنانے پاکستان کے ڈھکانوں کو چیلتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں باطل سے دپنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے ارضِ با تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ پاک فوج کا نسبل عید ہے عواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے شکر لیکنها یا نیو چیز کڑی گے اب سے دی چیزیں پاسی کڑی گرد دیو 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 ایسی مطولی کی خیرد اگرائی کڑی گرد چیزیں کڑی گرد جو دو شکر کر پیوٹ جانوی کی خیر دیو دیولد جو دیو دوہ تینوں حضرات چیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ ان سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ ان سٹاف کالج کوئٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ ان سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیئر فوس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں پریٹ سٹاف آفیسر لفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مروت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے بارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریٹ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیوچار بٹیلین کا نعرہ لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل بٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے ہیں پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نعرہ ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور البہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگین پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ در پیفرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سپوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امجازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور انتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نواز جا شکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ پیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے ادراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمغہ بسالت اور اٹھتر تاریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے پندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاس کر رہے ہیں بلطورو اپریشن المیزان اور اپریشن زربیاز پندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے گواہ ہے نفاع وطن کے لیے اس پیڈالین نے تیت بس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے پخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستا جس کی قیادت لیفٹین کرنل سید واسر حاشمی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایاں، زیریاں، فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارت پاکستان کی چار جہدی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اٹھائیس ستارہ جرد جوالیس تمغہ جرد ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمغہ بسالت کا اعزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومپیٹیرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ست بھانگے شاہینم اکارم بزمین چیز سہراست کے دریاز جوان دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرد پانچ تمغہ جرد بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم دیار ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنل محمد آسف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر ثبوتوں نے مختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان مطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریٹ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نہ رکی ہیں نہ جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائند کی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازیا نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائند کی لیفٹنن سلمہ عباس لیفٹنن کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبیم جبکہ سب انسپیکٹر نیشہ شاہی پنجاب رینجرز سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے ایف کی نمائندگی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستی کی قیادت سبدار محمد افزل کر رہے ہیں پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف سورٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی مارنٹ آفیسر تاہر اشت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ پینل اکوامی صدہ پر بھی اپنی مہارت کا لوہا مدبایا ہے جی ایس کیو ملٹری بینڈ 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 آگست 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے طوفان حوادث کی موجیں بلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ بھوک کے ترانے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستہ پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچمِ وطن کے پاس پان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ جانپازان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ایسے جی کے دستے کی قیادت ڈیفٹرنٹ کرنن سید اسمان طیب کر رہے ہیں پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیات پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہ پر بٹیلیا اپنے سینے پر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالد اور اٹھٹر تمغہ بسالد کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عظم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہے ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں لیہو پاکستاناس رہم شکریہ موسیقی موسیقی پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن 1992 سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معاہدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مذہورکن قومی دھن سمقیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلح افواج کا دستہ موسیقی 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 this glorious contingent is led by senior colonel chang chang神 pahire st john meel pakistan was one of the first countries to recognize the people's republic of china since 2015 the economic ties have formally been reckoned by the world موسیقی 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 جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو 32 سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وحیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں 5G بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکروویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات بادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیونڈی سیونڈ ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحصاری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ وائے ال سی سکس ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں حواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا ایچ کیو نائن بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم تین سو کلومیٹر کی دوری اور تیس کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ، لڑاکہ تیاروں، ہیلیکاپٹرز، میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپاڈا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ چالیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے خواتین و حضرات سپاڈا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضاء سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور ہیو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر قازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاپر ٹو یو ایوی شاپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضاس زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایویز جن کے استعمال میں رنوے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹال سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے فضاس زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھ سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس میزائل کے اقاب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروس میزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بان الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ، لیولنگ اور اورینٹیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتینوں حضرات شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے ہمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوہاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شعب خان کر رہے ہیں اور آخر میں تھوس اور مایا ایندھن پر مشتمل ملٹپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹابل ری انٹری وہیکل عبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتینوں حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتینوں حضرات کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دسپیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتھنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبرٹ سکارڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور وان ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشنز کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور وان ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز اینٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا آگسٹا ویسٹ لینڈ ون تی نائن ہیلیکاپٹر اس فارمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریڈ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اینڈ ایکسٹریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمد کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر 26 کورٹن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواس دیکھئے جوڈے جوڈے جی ایف سیونٹین تھنڈر is being flown by squadron leader Hamaad Masood the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half kubanate خواتینوں حضرات اس مظاہرے کے دوران squadron leader Hamaad Masood نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اس squadron leader Hamaad Masood آپ کے سامنے four point roll کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹرپ میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے کی شبی اٹھ پی ощریہ پاک فران implications جی سوال ڈیوڈی وiros ڈیوڈی ویژی ویڈیوڈ bewد ved流 不 snel بچ کم کم すدenas ڈائیم ڈیوڈی پاکستان رف کو گناتاری ہووجا ہے پاکستان رفت با استقاری ہماری خاتر آنید خدای کامیان چیزی باستامر میں علمات تک میں السلام آبان عام بیٹی پاکستان رفع کسیcen درہ خدای وقت شرح قدار کشمال کی قیدید اور پاکستان رفصلسٹا اٹھراس آنید داری شکرد کامیان رفضل پاسیدارید پاکستان رفع انشام وقت پاکستان رفع کامیان in from the right the pilot will perform a double aileron role اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ خواتینو حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو امودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ عاشقانہ ہوائے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ خواتینو حضرات ہاف کیوبنیٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لیڈیز ان جنتلمنہ اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشاورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ لیڈیز ان جنتلمنہ آپ نے ایکزورٹک دسپلی افمسل کلائم اور ہر دیتی نظر آتی ہے اپنی اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو حویدہ ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فقر پاکستان جے ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا موزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھی ہے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خداداد کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اون دہ فرانچ ہورائزن دہ ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اف سکسٹین پرفارمنگ دفلکن ٹرن محفوظ فالکن ٹرن محفوظ فالکن ٹرن محفوظ فالکن ٹرن اس وقت آپ کے سامنے فالکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فالات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد مجھے اشک کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے حضرت خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹ ٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں وینگ کمانڈر علی خان میکس ریٹ ٹرن کا مظاہرہ خواتینوں حضرات ایک تیارے کی اُلٹی اُڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور ہیرانکن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس وینگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ایم عالم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز اور جنٹلمنہ افتر کرنے والے ایجسمنٹ ٹرن the aircraft is advancing to perform the high alpha pass in front of you معزیز خواتین و حضرات F-16 ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمانے باری تالہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا F-16 اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے F-16 اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے Ladies and Gentlemen You are witnessing an extraordinary display of muzzle climb Now Wing Commander Ali Khan Will adjust his aircraft For the final maneuver The vertical rolls سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے نابیت تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینکمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تونے بخشا ہے زوک خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیس ان جنتلمن فرمیشن اروباتکس has attracted generations towards aviation the mere sight of it gives an adrenaline rush and soon you will be witnessing پاکستان air force very own the شیردلز appearing in front of you to present their spectacle اڑے جا سا ستارہ تا ستارہ ladies and gentlemen the seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst no ladies and gentlemen the شیردلز soaring the sky separate and independently like falcons خواہتینوں حضرات شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے شیردلیٹ ونیگے لیڈیز این جنزلمن افتر دیسپلیٹ نمبر ایٹسکوڈنیڈر ازیر ویلی انٹر دا وینیو فرن تیرن سائیڈلیٹی تیرن پر فرم ایٹیرن پر فرم ایٹیرن پر فرم ایٹیرن پر فرم ایٹیرن ہوئے if you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K8 aircraft during this turn the pilot is undergoing acceleration of 6 G's all this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ ہائی جی ترن کرنے کے بعد ڈری رول کا خوبصورت مظاہرہ شہدل ایٹ کی جانب سے ایٹ 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 ونیو شہدل نائن رونگن لیڈیز این جنٹلمن from the right شہدل نائن سکورٹنیٹر زبیر خالد will enter the venue for the next maneuver the aileron roll خواتین و حضرات شہدل نائن جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی استلاح میں aileron roll کہتے ہیں پیٹ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چپوتر کی جانب کامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے aileron roll کا خوبصورت مظاہرہ خوبصورت مذار KP تک إیک صورت نائن sevaud gefährنیو کہتے ہیں شہدل آٹا راکستنے ، لفتہ کے ساتھ میں آر لئے شہدل透 راقستان now run in for the formation battle roll شہدل์ سماؤ اس کا مطلب ہے جو ایک بچہ شاہین سے کہتا تھا اکاب سال خورد اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں اور آپ خواتینوں حضرات شیردل سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اکب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیزین جنٹلمنٹ ٹیل سلائٹ اس اینجنویور اور ماتینوں حضرات سیدھا سامین کی جانے باتے ہوئے شیردل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ہمارڈ خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرنا فضائی اسطلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا انجرگ جتنا رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مس لو لا جواب ہوں شہر دل 789 سیڈنگ کوٹ فور شاہین برید سیڈنگ کوٹ فور شاہین برید سیڈنگ کوٹ فور شاہین برید while flying in a close formation number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other while number 7 emerging from within this hygiene maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile ladies and gentlemen the shaheen break موسیقی اور یہ خواتینوں حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہری کی جانب گامزن لیریز و جنلمنز خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی معنند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی معنند شیردلز سپیٹھنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کر دے بلکہ یہ نشان دہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقجات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سوف فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اطراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی، کہکہے، ثقافت، فن، شائری، فلسفہ، سائنس، تحقیق، جستجو، مسکراہتیں، محبت اور رکس سب زندگی کے استعاریں ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ، معاشرت، خوبصورتی، لوگ موسیقی، رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں حواتینوں حضرات آزاد جمعو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بطکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار فلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آف لوٹ پر آزاد جمعو کشمیر کے سب سے مشہور بادی بادی لیپا کی نہایت خوبصورت اداس میں تصویر کشیر دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آف لوٹ پر سید علی دلانی کی ناقابل فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جدوجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کر دی اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارٹی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شنریت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائیون کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی مطمئنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آتھا پاکستان میں ہوں بھلوچستان مہر گھڑ کی سرزمین بھلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بھلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بھلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جررت اور ای فائ اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بھلوچ یوم ثقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری، چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بھلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بھلوچستان کوئٹہ صوبے بھلوچستان کی پہلی درستگاہ ہے جو 1960 میں قائم ہوئی صوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بھلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں خواتین حضرات اب آپ کے سامنے گلگت بھلتستان کا فلوٹ سلامی کے چھوٹے جانے پڑھ رہا ہے گلگت بھلتستان اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے گرہ کرم ہمالیا اور ہندو کش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوخیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے گرہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کلگت بھلتستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم پر جربہ کار فیکلٹی اور جدید کرین سہولیات کے لیے جانا جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈوینچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ خواتینوں حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا مرفرد ذائقہ اسے گلگت بھلتستان کی انتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سرفرانگا سرک سہرہ جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیرا گلائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے خواتینوں حضرات فلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتینوں حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خون صورت دو صبح خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرپو تاریخ کا حامل ہے جو بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزین ہیں خواتینوں حضرات سٹیج کے بالکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس فلوڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چھوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوڈ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہی پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوڈ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سٹریجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکری کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوڈ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چدرال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی لوگ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکر پنوں سکافت کی لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوٹ سوبہ پنجاب میں تعلیم سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے بوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور ایجسن کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوٹ کی شان بڑھا رہا ہے باغہ بارڈر پر باب آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں خواتینوں حضرات فلوٹ کے آگے روایتی رقص پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوٹ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے مجھو مہرام مجھی جان بادی مہران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابے اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا ثقافتی فلوٹ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریٹ، حضرت لال شہباز کلندر کا مزار، تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں، گمبرد انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور ہوایتی سندھی اوطا سب سے پہلے آپ فلوٹ پر جہانگیری کوٹاری پریٹ جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباز کلندر جو سندھ کے معروف صوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ جامشوروں اور گمبرد انسٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے پلوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایت زندگی کی جھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں محزیز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے قواتینوں حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیوٹیز یعنی کبلس لینڈنگ جو کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد، حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے قضا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ عوالدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کی جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اطمان خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے حدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کینوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینج کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد امران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راد سی دھار ہے برق للکار ہے ہر جواہ ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جواں بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سروس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کے نوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباس ٹیم میں شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد اتھمان کھیل کیاپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش اور نائک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی میں شامل کمانڈر اکرام اللہ وٹو لیفٹنن کمانڈر دلاور حسین پیٹھی آفیسر یاسرگل شہپر ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں ایر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تُو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فال مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیراشیوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغے بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹنینٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہ پر ٹیم سکون لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر آبدالغفار تئیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لیف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موسیقی پرےٹ کے سامنے جگہ لے گا اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے قواتین و حضرات یہ باوکار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید دیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا زرہ زرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی کیپٹن احمد افضل چودری کیپٹن عبداللہ ارشاد چٹھا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حقانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہزیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباس زہری لیفٹن احمد افضل ججا جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترامن اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں موسیقی موسیقی دول کل کدم مٹاو اس طرح سمی کا دل تہل اٹھے وہ ناراہائی کرم ہو کہ رنگے چرک چل اٹھے کہاں کی گوھر کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجھا ہے دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچنگ کا خوبصورت انداز زمین تھررا اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرج سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنہ نے پاکستان کے ٹھکانوں کو چیلتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں باطل سے دپنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرض پا تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ پاک فوج کا نصب الحید ہے آواتینو حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاش کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے آواتینو حضرات چیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں چیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک وضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیر فوس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مروت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے بارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریٹ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیو چار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب ریجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل پٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالد اور چار تمغہ بسالد کے عزازات مل چکے پنجاب ریجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ ریجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگی پندرہ بلوچ ریجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار ریجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سبوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالد آٹھ تمغہ بسالد اور پانچ امتازی اصنات کا عزاز حاصل ہے فرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن ریجمنٹ آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس ریجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرد اور ایک ستارہ بسالد دو تمغہ بسالد اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نواز جا شکا ہے آزاد کشمیر ریجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ تیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس ریجمنٹ کو چھے تمگے بسالت اور اٹھتر تعریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے پندرہ ندرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن ضرب عز پندرہ انیلائی ریجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہے دفاع وطن کے لیے اس پیڈیلین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمگے بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے پخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹین کرنل سید واسر حاشمی کر رہے ہیں تین تمگے بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل دسٹرائیرز در ٹریکرز در ہیروز آف دوبارکا پاک بہریہ جز دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایاں زیرے آب فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانا مہارت پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرد، جوالیس تمکہ جرد، ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمکہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومپیٹرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے سدبانگ شاہینم، اکارم بزمی چیز، سہراست کے دریاز، کہے پالو پرے ماست جوان دننگ، مرک دننگ کا نعرہ لیے، پاک افغان سرحت کے نگہبان، فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کنرل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت، پانچ تمغہ جرت، بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ، ہر دم اور عزم، زمانہ امن ہو یا جنگ، ہر دم تیار، بلکی سرحدوں کے نگہبان، پاکستان رینجر سندھ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹرینڈ کنرل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر ثبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاکستان پولیس کی نمائندگی، خیبر پختونخاہ پولیس کا دستہ، جس کی قیادت سپریڈنڈنٹ آف پولیس، خان زادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان، وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان، ہم توفان، ہم چٹان، مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریٹ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ، اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نہ رکی ہیں، نہ جکی ہیں، سر اٹھا کر چلی ہیں، یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز، لیڈی آفیسرز کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائند کی، کیپٹن آئیشہ پرویز، لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جیڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائند کی لیفٹننٹ سلمہ عباس، لیفٹننٹ کمانڈر آبدہ پربین، سکوارڈن لیڈر امیرہ سبیم، جبکہ سب انسپیکٹر نیشہ شاہی پنجاب ریجرز، سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس، اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائند کی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبدار محمد ابزل کر رہے ہیں پاک بہریہ کی نمائندگی، ماسٹر کیف سورٹی آفیسر جہانگیر احمد، جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی، ورنٹ آفیسر طاہر اشرت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان، بلکہ پینل اقوامی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا بدبایا GHQ military band was raised on 14th august 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے طوفان، حوادث کی موجیں بلاوں کے ریلے، بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے، لا علاہ کے خزانے نگاہوں میں بجلی، لبوں پر اللہ بھوک کے ترانے شاہین کا تجسس، اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن، آمادہ اور تیار، کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچمِ وطن کے ماسپان، جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ چاپ آزان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ہے اسے جی کے دستے کی قیادت، لیفٹرنٹ کرنل سید عثمان طیب کر رہے ہیں ان کا تعلق ٹو کمانڈو ریہر بٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹرنٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہبر بٹیلین اپنے سینے پر چھپی ستارہ جرد، آٹھ تمغہ جرد، چھپی ستارہ بسالد اور اٹھتر تمغہ بسالد کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی، ہم چنگجو، ہم قائد، ہم ٹیپو، ہم رہبر زمانہ، درز زندگی ہماری قلند رانہ، رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے، عزم شبیر سے بڑھتے ہیں، دشمنوں کو چیر کے، مطن کی مٹی، تیری حرمت کے ہیں رکھ والے، رہبر شیر چوان ہے ہم خواتیروں حضرات، ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ، دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن 1992 سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مسکور کن قومی دھن سمخیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلح افواج کا دستا موسیقی تانتیس افراد پر مشتمل اس دستے کا تال پیپلز لبریشن آمی آف چینہ کی گاد آفانہ رجمن سے ہے اس گلویس کنجند اس لید با سینیر کلنل چین چانمین پاکستان 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 موسیقی موسیقی حیبت گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گاند سلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضی حیدرِ قرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک ال خالد جس کا تعلق فارس شولہ زن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون ٹری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق جوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز ان فنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی پہچان لیفٹرین کرنل عرفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہووٹزر ایم ونو نائن اے فائیف گن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رچمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف ان سکس کیو ڈیو ایٹین 25 مارچ یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پروکار پریڈ اس وقت جاری ہے سعودی وزیر دفعہ شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تقریب کے معنی خصوصی ہیں اس کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائ ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لوم ایڈ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر دیفنس ہائیم ایڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائیم ایڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ نوان سال ایکسسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کور آف انجینئرز کا دستہ لیفٹینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسالٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمڈ وییکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اکب میں اے ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی اسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائزڈ کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹرز کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات بادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیویڈی سیون ڈیڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحساری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ YLC6 ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں حواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا HQ9 بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم 300 کلومیٹر کی دوری اور 30 کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ، لڑاکہ تیاروں، ہیلیکاپٹرز، میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپادا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ 40 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے قواتین و حضرات سپادا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضائی سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹیلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہپر ٹو یو ایوی شاہپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضاس زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اکاب اور سکاؤٹ وی ٹول یو ایویز جن کے استعمال میں رنوے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں اکاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹول سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے مزاز سے زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھ سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس میزائل کے اکب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروس میزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹھرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بان الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو با آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتینوں حضرات شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے حمراء اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوحاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شویب خان کر رہے ہیں اور آخر میں تھوس اور مایا اندھن پر مشتمل ملٹپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹابل ری انٹری وحیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اگویسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دسپیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبٹ سکورڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا از کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز اینٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی محصر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکورڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا آگستہ ویسٹ لینڈ ون تی نائن ہیلیکاپٹر اس فارمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اینڈ ایکسریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیرے چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر عبدالسمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے The latest induction of JF-17 تھنڈر بلک 3 into the PF's arsenal in record time speaks volumes about the vision of PF's leadership and the professionalism and passion of all men Ladies and gentlemen the JF-17 تھنڈر ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھیے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھیے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواز دیکھیے Today the JF-17 تھنڈر is being flown by squadron leader Hamaad Masood The aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half cuban-8 خواتین و حضرات اس مظاہرے کے دوران سکونڈڈر Hamaad Masood نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اسکونڈڈر Hamaad Masood آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹرپ میں ریسرچ اور دیولپمنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے اگلی ڈیسرچ دیسłych دسیرچ اگلی دوستان دیسل 때 ف LOL ملک دیسل پر زیادر اس طرح پاکستان عیصر زندگی ان پرسود نیسٹرپ ملک شکر واق ملک 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 سوال جو گناہ علیہ وسلم پیلٹ اپنے تیارے کو امودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے پاس پیلٹ اپنے تیارے کے بعد خوبصورت انداز میں کلہ بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبن ایٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ خواتینوں حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے پیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے پیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتینوں حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے انگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشاورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ موسیقی 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 پیدا ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فقر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمیں بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا معزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خداداد کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ ایل چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلای پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن اون دہ فرانچ ہورائزن دہ ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے جمن ہوں ایف سکسٹین پرفارمنگ دفل کنٹرن محفوظ فالکنٹرن محفوظ فالکنٹرن محفوظ خواتین و حضرات ونگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فالکنٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نصر بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فالات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد Angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے عزیز خواتینوں حضرات high G barrel کے بعد اب پریٹ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ max return کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں وینگ کمانڈر علی خان back straight turn کا مظاہرہ لیڈیز ان جنتلمنٹ the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے inverted flying کا خوبصورت مظاہرہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن اجل سمجھے جانے والے احمی معلوم کا تعلق بھی اسی سپارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز اینڈ جنٹلمن افتر کرنگ اوٹ ان اجسمنٹ ٹرن the aircraft is advancing to perform the high alpha pass in front of you معزیز خواتین و حضرات F-16 ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہیں خواتین و حضرات فرمانے باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں اکسٹرہ دنیر کیا مزل دیگر جانب Now Wing Commander Ali Khan will adjust his aircraft for the final maneuver, the vertical rolls. پرکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تونے بکشاہ ہے زوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی Ladies and gentlemen, formation aerobatics has attracted generations towards aviation. The mere sight of it gives an adrenaline rush and soon you will be witnessing Pakistan Air Force's very own the شیردل's appearing in front of you to present their spectacle. اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہ پروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ Ladies and gentlemen, the seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst Ladies and gentlemen, the شیردل's soaring the sky separate and independently like Falcons خواتین و حضرات شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مخصوص نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے Ladies and gentlemen, after the split, number eight squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high D turn followed by Derry roll If you look closely, you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft During this turn, the pilot is undergoing acceleration of six G's All this requires utmost fitness, good flying skills and extreme vigilance of the pilot Ladies and gentlemen, from the right, شیردل 9 squad leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver The aileron roll Chowatین و حضرات شیردل 9, جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اسطلاہ میں aileron roll کہتے ہیں Trade venue کے دائیں جانب سے آتے ہوئے Salami کے چپوتری کی جانب کامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے aileron roll کا خوبصورت مظاہرہ کیاوٹن شہردلOr شہردل Ladies and gentlemen, from your right, شہردلس would now run in for a formation battle roll شہردل 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 ایئرکرافٹ آ کونٹنیو سی رولنگ پچنگ آنگ یوئنگ بچہ شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورد اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں خواہدین و حضرات شیئر دل سی ونگ کمانڈر حمد سالیم ونگ کمانڈر حمد سالیم ونگ اکب سے برکریفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سائیڈ کا مزاہرہ پیش کریں گے لیڈیزن جنلمنہ ٹیل سالیڈ سالی آنگ یو ڈیل سالیڈ سالیڈ سیڈ آ پیش کریں گے دا کرنے سے پھرانگای کے لیے کھل کرنے کے لیے کھل کرنے کے لیے کھل کرنے کے لیے کہ پھر کھنے پھر 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 آئی رہ رہی فوریا کو اٹھ اٹھ سماتے کے لیے پھر پھر پھنڈیٰ مصافی طریقے کا ڈیو رہ شہر دل آئی بھی اچھا چیز بے سلامی پیش کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ہمار خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرنا فضائی اس طلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا لیڈیز این جنتلمن ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈنیدن اجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مسلو لا جواب ہوں سنگ شہر دل ٹویس 짜ین بے جولی اس کے دو خ asp لیڈیز این جنتلمین جو ڈیرکل unsud پویشون نمبر ایلی نمبر 7 نمبر 7 ویڈیو ویہی ویڈیو زبیر would run in to perform the شاہین break while flying in a close formation number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other while number 7 emerging from within this high G maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے شیردل 789 شاہین break کے لئے بالکل تیار شاہین برک شاہین برک شاہین برک شاہین برک primary task which is imparting flying training اور یہ خواتینوں حضرات شیردل ٹیم کارڑی نصف ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہرے کی جانب گامزن شیردلز سٹینٹ بے فر بومبرست 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 نام لیڈیز اینڈ جنٹلمن دا بومبرست خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھرونگا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند شیردلز سپلٹنگ ان سکس دیفرن ڈیریکشنز ویڈیز اینڈیز پاسنگا فر بومبرست بے سلوٹ خواتین و حضرات یہ فضا میں کلا بازیاں لگاتے تیارے صرف محزوز کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کردے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عزم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستاں تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتین و حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اعتراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی، کہہ کہے، ثقافت، فن، شائری، فلسفہ، سائنس، تحقیق، جستجو، مسکراہتیں، محبت اور رکس سب زندگی کے استعاریں ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ، معاشرت، خوبصورتی، لوگ موسیقی، رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں حواتینوں حضرات آزاد جمہو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بطکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار پلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آفلوٹ پر آزاد کشمیر کے سب سے مشہور بادی بادی اللیپا کی نہایت خوبصورت اداس میں تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آفلوٹ پر سید علی دلانی کی ناکابلے فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جنجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شنوریت اس بار کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائیون کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی مطمئنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آتھا پاکستان میں ہوں بلوچستان مہر گھر کی سرزمین بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بلوچ کوم اپنی مہمان نوازی جرد اور ای فائے اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بلوچ یوم سقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آسارے قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ صوبے بلوچستان کی پہلی درستگاہ ہے جو انیس سو ساٹھ میں قائم ہوئی صوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین اثار قدیمہ اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں خواتین حضرات اب آپ کے سامنے گلگت بلوچستان کا فلوڈ سلامی کے چیزے جانے پڑھ رہا ہے The land of mesmerizing beauty The land of getu The jewel of پاکستان گلگت بلوچستان گلگت بلوچستان اب نیشاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے گرہ کرم ہمالیا اور ہندو کش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے پاسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوخیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے گرہ کرم انٹرناشنل یونیورسٹی گلگت بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم رجربہ کار فیکلٹی اور جدید کرین سہولیات کے لیے جانی جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈوینچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ ہوتینوں حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا مرفرد ذائقہ اسے گلگت بلوچستان کی امتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سرفرانگا سٹ سہرہ جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیراک لائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہوتینوں حضرات پلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتینوں حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خود صورت دو صوبہ خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرپو تاریخ کا حامل ہے جو بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزین ہیں آواتینوں حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس لوڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چھوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوٹ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوٹ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سٹریٹیجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکری کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چترال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے دلکش علاقہ ہے اسے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوٹ سوبہ پنجاب میں تعلیم، سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے ہوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارت بری اور ایجسنٹ کالیج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوٹ کی شان بڑھا رہا ہے باغہ بارڈر پر بابِ آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں خواتینوں حضرات فلوٹ کے آگے روایتی رقص پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوٹ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے موسیقی 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 مجھو مہران مجھی جان بادی مہران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابِ اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا ثقافتی فلوٹ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریٹ حضرت لال شہباس کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرد انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوطا سب سے پہلے آپ فلوٹ پر جہانگیری کوٹاری پریٹ جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباس کلندر جو سندھ کے معروف سوفی بزرگ ہیں کمزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں اور گمبرد انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے لوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایت زندگی کی چھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے قواتینوں حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیوٹیز یعنی کبل از لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے ہدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ حولدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر ہدف کے جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اتمن خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے ہدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینج کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد امران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں رادسی دھار ہے برق للکار ہے ہر جواں ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جوا بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے اینڈ سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کہ نوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ ہوں ہوگی شہباس ٹیم میں شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد ارثمان کھیل کپٹن شمائل رہمان حوالدار تسدق حسین بانگش اور نائک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی میں شامل کمانڈر اکرام اللہ واتو لیفترین کمانڈر دلاور حسین پیتی آفیسر یاسر گل شاہپر ٹیم میں شامل سکوڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فال مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد امران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کمارننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کمارننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تسدق حسین بانگش نایت ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیٹنانٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہ پر ٹیم سکارن لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار تیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنٹ آفیسر سکارن کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی اسکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ باد لانگ لف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موسیقی آدھال فائت 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 علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا فائت مجھے فائت 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 عام عام تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لیڈیز اور جنٹلمنٹ مارچنگ فورڈ پاکستان آمد فورسز مین اپ دیر بیسٹ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رشتے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے خواتین و حضرات یہ باوکار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید کیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے داکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنے تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا زرہ زرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی کیپٹن احمد افضل چودری کیپٹن عبداللہ ارشاد چٹھا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہزیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباس زہری فلائٹ لیفٹنن حماد افضل ججہ اور کیپٹن کرانو سادین احمد موسیقی 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 خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترامن اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں موسیقی 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 قدم اٹھاؤ اس طرح زمین کا دل تہل اٹھے وہ ناراہائے گرم ہو کہ رنگ چرخ چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہ دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچن کا خوبصورت انداز زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرج سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنانے پاکستان کے ٹھکانوں کو چیلتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں باطل سے دپنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرض پا تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ پاک فوج کا نصب العید ہے عواتینو حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارش پاش کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے باتینو حضرات شکریہ بارہ بلوچ رجمنٹ میں کمیشن ہاسل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیٹ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپ پر سوار بریٹ سیکنڈ اینڈ کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیئر فورس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مروت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے بارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریٹ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیوچار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل پٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگی پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امتیازی اصنات کا عزاز حاصل ہے فرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نواز جا چکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوبیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ تیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمغہ بسالت اور اٹھتر تعریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دو فرسٹ کا نعرہ لیے پندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن ضرب عز پندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہے دفاع وطن کے لیے اس پٹیلین نے تیتیس سبوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینتالیس چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے فخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹینن کرنل سید واسر حاشمی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس مہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل ہے پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایا زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارت پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرت جوالیس تمگہ جرت ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمگہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شاہباز گراؤنڈ کومپیٹیرز پر مشتمل وینگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستا جن کا نعرہ ہے ستبانگ شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز کہے بالو پرے ماست جوان دننگ مرگ دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنرل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت پانچ تمگہ جرت بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمگہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عظم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم دیان پلکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنرل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر ثبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے قیام سے اب تک خیبر پختون خاہ پولیس کے دو حضرانہ پاکستان رینجر سندھ کے لیے ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریٹ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹرینڈ کرنر احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر ثبوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نہ رکی ہیں نہ جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائے سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائندگی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹرینڈ کمانڈر نازگیہ نئی اور جیڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائندگی لیفٹرینڈ سلمہ عباس لیفٹرینڈ کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبیم جبکہ سب انسپیکٹر شہرانی پنجاب ریجرز سب انسپیکٹر سید اریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائندگی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبدار محمد افزل کر رہے ہیں پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف سرٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی مارنٹ افزل تاہر اشت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نا صرف پاکستان بلکے پینل اکوامی صدہ پر بھی اپنی مہارت کا لوہا پندویا جی اچکو ملتری بینڈ بینڈ وزرین 14th august 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے طوفان حوادث کی پوجیں بلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ بھوک کے ترانے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک جپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچم وطن کے ماسپان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ جانبازان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ایسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سید عثمان طیب کر رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں ساتھ دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نفرانہ پیش کرنے والی راہ پر پٹیلیا اپنے سینے پر چھپی ستارے جرت آٹھ تمغہ جرت چھپی ستارے بسالت اور اٹھتر تمغہ بسالت کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عظم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہے ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز ویلکم دو وکٹوریس دو مارچنگ کولم آف آزربائیجان آرمی پاکستانہ خوش کل مسینیز ویلکم ٹو پاکستان دو کانٹیجنٹ آف آم فورسز آزربایجان خوش ہیں کیپٹن اور خان اسمائلو آزربائیجان کا قومی علم اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی قیادت تن الفارز محمدزادے کر رہے ہیں پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان بقاعدہ سفارتی تعلق موقعات کا آغاز سن انیس سو بانوے سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مذہور کن قومی دھن سمقیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلح افواج کا دستہ موسیقی Ladies and gentlemen, please witness the decorous dry services contingent of People's Liberation Army of China جن پایو یہ یوان سوئی کا نارا لیے جس کا مطلب ہے لانگ لیف چائنا پاکستان فرنشپ تین تیس افراد پر مشتمل اس دستے کا تعلق پیپلز لیبریشن آمی آف چائنا کی گارڈ آف آنر ریجمند سے ہے موسیقی ڈیوی کارڈ موسیقی ایسی قراری سنورانل چین چانمین موسیقی این این چین کارڈ ایسی کنید تیرانید موسیقی تیرانید کی بریکنید موسیقی 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 پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک ال خالد جس کا تعلق فارس شولازن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سندھالیس کے ویلڈی سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون تھری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹیننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق جوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائزن فرنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹیننٹ کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہووٹزر ایم ونو نائن اے فائی گن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹریجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم، عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنل محمد علی عارف ایک سو اکسٹھ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز، میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ایٹین بیس مارچ یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پروکار پریڈ اس وقت جاری ہے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تقریب کے معنی خصوصی ہیں ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ایشور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائیں جانب ستر کلومیٹر کا حامل الوائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیٹ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائیم ایڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائیم ایڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا سائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت عسکریان کوروف انجینئرز کا دستہ لیفٹرینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسالٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کوروف انجینئرز کے دستے میں سب سے پہلے آمڈ ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اکب میں ای ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی ان کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکروویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیونڈی سیونڈ ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحصاری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ وائے ال سی سکس ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں حواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا ایچ کیو نائن بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم تین سو کلومیٹر کی دوری اور تیس کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ لڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپادا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ چالیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے قواتین و حضرات سپادا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاع کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضائی سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہپر ٹو یو ایوی شاہپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلوگرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضاس زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اکاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایوی جن کے استعمال میں فرنوے اور ہوای اڈے کی ضرورت نہیں اکاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹال سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے فزا سے زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھ سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس میزائل کے اکب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خودساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستی کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروز میزائل سسٹم جو کہ سو فیس درستگی کے ساتھ تمام طرحہ کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ون الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اور اورینٹیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو باعسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین خواتین حضرات شاہین ٹو بیلسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غوری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے حمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوحاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹری بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پڑھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شویب خان کر رہے ہیں اور آخر میں تھوس اور مایا ایندھن پر مشتمل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ لی ٹارگٹ بل ری انٹری وہیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجینئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اگسٹا ویسٹ لینڈ ون ٹری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فورمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتھنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبرٹ سکورڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایوییشن ایرو سال سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی آپ دوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکوڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سیلیس کومبیٹ سرچ ان ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا آگست آگست لینڈ ون تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریٹ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر اس اس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اور ایکس ٹیکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی ایلٹیچیوڈ گیر پہنے اس اس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ اسیس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمد کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجی رہی ہے انہی کاوش کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹ نا پلٹ دیگا جی ایف سیب applies 17 ثاندر ڈرکر 3 کنت عمل otros آئرسب رق Penn vinegar علی میں اس ��党 ڈی ágina اللہ improves mun پیش ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھندر کی آسماء پہ یہ پرواز دیکھئے جدے جدے جے ایف سیونٹین تھانڈر is being flown by squadron leader ہمارد مسود the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half kubanate خواتین و حضرات اس مظاہرے کے دوران squadron leader ہمارد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اسکانڈ لیڈا ہمارد مسود آپ کے سامنے four point roll کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹرپ میں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے درست خیال لیژیو آنگلین ٹریننگ پاک فرسال پاک فرسال اندیجنیزی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جزیر جیب آنگلین بسکتہ پاک فرسال پاک فرسال بے اوڈیو پاک فرسال ہمارے زیادہ داشتے ہیں پائلٹ پر فارم ایڈبل ایلران رول نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوا تینوں حضرات ہاف کیومنیٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لیڈیز ان جنتلمن the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has put the throttle back to idle reducing the speed getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver the high alpha pass ہوا تینوں حضرات جیف سیونٹین جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے angle of attack بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشہ ورانہ محارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ سلامی تیارہ گزرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگی جا سلامی تیارہ ہمارت قانون مجھے وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو حویدہ ہوا ہے تو خواتین و حضرات فقر پاکستان جیف سیونٹین تھنڈر فریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکو میں بکھیرتے یہ ورٹیکل روز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا محضرز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خداداد کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتین و حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر سدو نشان امتیاز ملٹری فلای پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز این جنٹلمن آن دہ فرانچ ہورائزن دہ ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ کونجا ہے میرا نارائے تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اف سکسٹین پر فارمنگ دہ فالکن ترن محفوظ 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 فالکن ترن اس وقت آپ کے سامنے فالکن ترن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نصر بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں محفوظ فالکن ترن the aircraft is now heading towards right side of the venue adjusting for the next maneuver half cuban 8 اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فالات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد انگلنگ towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے حضرت خواتینوں حضرات high G barrel کے بعد اب پریٹ venue کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ max return کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے وینگ کمانڈر علی خان max return کا مظاہرہ ladies and gentlemen the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواپاس وینگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ایم آلم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن آفتر کرنگ اوٹ ان اجسمنٹ ٹرن اے ایرکرافٹ اے ایڈوانسنگ موزز خواتینو حضرات ایف سکسٹین ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتینو حضرات فرمانے باری تالہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیتے ہیں gentlemen you are witnessing an extraordinary display of muzzle climb now Wing Commander Ali Khan will adjust his aircraft for the final maneuver the vertical rolls some jaga zaman a teri on kooka ishara they can get to jay tour say gurdun ke sitare nabait tere beher takhiyul ke kinaare pounchenghe falak tuk teree aahong ke sharare tamiere khudi kar asr aaho rasa dek khol ankh zami dek falak dek fiza dek مشrik se obharte huye suraj ko zara dek trade venue ke ayn saamne se aate huye wing command ali khan amoodi simpt mein parwaz kertte huye fiza me kalabazia lagate perki kumkumhe bikheertte ye vertical rolls ka خوبصورت mazaherah ye ghazi ye teree puris rar bhande jenhe tu ne bakhsha hai zauk eh khudai do niem in ki thoker se sehra o darya simat kar pahaad in ki haibat se rai ladies and gentlemen formation aerobatics has attracted generations towards aviation the mere sight of it gives an adrenaline rush and soon you will be witnessing pakistan air force very own the sherdals appearing in front of you to present their spectacle or wo khawateen och hazirat saamne ufak per rngon ki kawse kaza omadai joh is baat ka saboot kye paak fizaia ki sherdil team apne mzaheri ke liye belkul taia ye uthan ghazi anha ye uthan fatihanha teiree shahperon ke niche ye zemine ye zemana isi shan se uđe ja za sitara ta sitara ladies and gentlemen the seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst sherdil standard break 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 now ladies and gentlemen the sherdils soaring the sky separate and independently like falcons hawateen och hazirat sherdil team pori dunya mein aapne maksoos naam aur andaaz ki bedolet jani jati hai smoke off sherdilade running in ladies and gentlemen after the split number eight squad leader uzair will enter the venue from the left side to perform a high d turn followed by dairy roll hawateen och hazirat pori dunya ke bain janib se sherdilade skonade uzair 700 km fee ghanta ki riftar se parwaaz karte huye if you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of k8 aircraft during this turn the pilot is undergoing acceleration of 6 g's all this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot and this high g's turn turn after the derry roll is a beautiful image of sherdil 8 8 exit venue sherdil 9 running in ladies and gentlemen from the right sherdil 9 squad leader zubair khalid will enter the venue for the next maneuver the aileron roll khalid will enter the venue salami ke chabutri ki janib gamzan and this is a beautiful image of aileron roll and this is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتین و حضرات شیر دل سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اکب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے تیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز این جنتلمن تیل سلائٹ is a manoeuvre in which number seven is pulling up with engine throttle back to idle he will reduce his speed to zero in vertical flight come to a standstill and let its nose tip over virtually falling out of the sky following this number seven will switch smoke reverse his direction towards the days gain speed in excess of 800 kilometers per hour and would be pulling out former 60 dive خواتین و حضرات اس وقت سیدھا زمین کی جانب آتے ہوئے شیر دل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے وینگ کمانڈر حماد خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرناک فضائی اس طلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز این جنتلمنٹ ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈلینا نجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ بینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں میرے بے کچھ ڈیسر شر دیل سوش مقاہ لیڈیسر لیڈیسر لیڈی ویڈیسر اینیو جانب کمانس درہی جانب ہے دیریٹل اینیو بے مینور نوبر ریزن نوبر نوبر سوش مقاہد نوبر 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 نیدر زبیر would run in to perform the شاہین بریک. While flying in a close formation, number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other. While number 7 emerging from within. This hygiene maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile. اور وہ خواتین و حضرات سامنے اوفق پر فضا میں رنگ بکھیرتے. شیردل 789. شاہین بریک کے لئے بالکل تیار. Ladies and gentlemen, the شاہین بریک. فضاوں میں حیبت کی یلغار ہم. شیردل 4. Ladies and gentlemen, the شیردل's are now adjusting for the final and traditional bomb burst. Unlike other aerobatic teams of the world, شیردل's are the flying instructors of PF Academy who perform these aerial displays in addition to their primary task which is imparting flying training. اور یہ خواتین و حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان، اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہرے کی جانب گامزن. شیردل's محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کردے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تکلید ہے اس عزم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازہ جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اعتراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خواتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت سقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی کہہ کہے سقافت فن شائری فلسفہ سائنس تحقیق جستجو مسکراہتیں محبت اور رکس سب زندگی کے استعارے ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ معاشرت خوبصورتی لوگ موسیقی رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں خواتینوں حضرات آزاد جمہو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل گتکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار پلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقعی اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے خواتینوں حضرات آفلوٹ پر آزاد کشمیر کی سب سے مشہور بادی بادی لیپا کی نہایت خوبصورت اقداس میں تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں خواتینوں حضرات آفلوٹ پر سید علی دلانی کی ناکابلے فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جنجہت آزادی کے لیے اپنی جان تک پر بان کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شنوریت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائیون کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی مطمنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوزہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ مہر گھر کی سرزمین بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جرد اور ای فائع اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بلوچ یوم ثقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ سوبے بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے جو انیس سو ساٹھ میں قائم ہوئی سوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہلین آثار قدیمہ اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں قواتین حضرات اب آپ کے سامنے قلگت بلوچستان کا فلوٹ سلامی کے چھوٹے جانے پڑھ رہا ہے کلگت بلوچستان قلگت بلوچستان اب نیشاندار خدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے گرہ کرم ہمالیا اور ہندو کش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوکیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے گرہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کلگت بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم پجربہ کار فیکلٹی اور جدید کرین سہولیات کے لیے جانے جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈوینچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ حواتینوں حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا مرفرد زائقہ اسے گلگت بلتستان کی امتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سرفرانگا سرٹ سہرا جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیرک لائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے خواتینوں حضرات فلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتینوں حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خود صورت لو صبح خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرگو تاریخ کا حامل جو بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خود صورت آپ شاروں سے مزین ہیں آواتینوں حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس لوڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چھوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوٹ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوٹ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سٹریٹیجک اہمیت کا حامل رہا ہے بشاور کا سٹری ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چدرال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی لوگ پہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکن پن و سکافت کی لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوٹ سوبہ پنجاب میں تعلیم، سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے ہوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور اجسن کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوٹ کی شان بڑھا رہا ہے پاگہ بارڈر پر باب آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں خواتینوں حضرات فلوٹ کے آگے روایتی رقص پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوٹ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے مجھو مہرام مجھی جان مجھو مہرام مجھی جان مہرام عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابے اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اقاس سندھ کا ثقافتی فلوٹ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹھاری پریٹ حضرت لال شہباس کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوطا سب سے پہلے آپ فلوٹ پر جہانگیری کوٹھاری پریٹ جو انیس سو انیس میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباس کلندر جو سندھ کے معروف صوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں اور گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا ثبوت ہے لوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایت زندگی کی چھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے قواتین و حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیوٹیز یعنی کبل از لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل وہ ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فیس گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے قضا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے ایند سامنے خوبصورت لینڈنگ حوالدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کے جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اتمن خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علمتہ میں حدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لگ میں داخل ہوئے بہترین کنوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا لمتہ میں ٹاغلز کھینچ کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علمتہ میں کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد عمران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راد سیدھار ہے برق للکار ہے ہر جواں ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جواں بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیروں حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کنوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباز ٹیم میں شامل قرنل محمد عمران مجر سجاد عثمان کھل کپٹن شمائل رحمان حوالدار تسدوک حسین بانگش اور نایک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی مشامل کمانڈر اکرام اللہ واتو لیفترین کمانڈر دلاور حسین پیتی آفیسر یاسر گل شاہپر ٹیم مشامل سکوارل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فال مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری تمغے بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی ہلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹنینٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہ پر ٹیم سکون لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر آبدالغفار تئیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا بیا جاتا ہے آپ کشمیر کی آواز آپ پاکستان کی شاند آپ کو پاکستان کی شاند آپ کو پاکستان کرنا کمانڈر اس کی آواز موسیقی ہم زندہ قوم پائندہ قوم ہم سب کی ہے بہچان ہم سب کا پاکستان ان کا نعرہ ہے کہ پوچھے جو نام کوئی تو پاکستان کارا ہے خواتینوں حضرات ماہول کو اور بھی پرجوش بناتا اور فضا میں حبل وطنی کے رنگ بکھیڑتا یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا ہے موسیقی 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 کامی نارا لگائے گا نارا تکفیر نارا تکفیر پاکستان جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لیف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موسیقی 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 علم 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 کلائر بھر علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا کلائر 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 اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں لہو میں بھیگے تمام موسم گواہ ہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہ ہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہ ہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے مواتینوں حضرات یہ باوقار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے راہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ اور جعوید دیئے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا سرہ سرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی کیپٹن احمد افضل چودری کیپٹن عبداللہ ارشاد چھٹا کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہزیب کیپٹن سید سلطان کریم کیپٹن علی عباد دے کیپٹن علی عباد دے کیپٹن علی عباد دے پھاری Seats جب کمی لم اپکی سامنے سے گزرے تو احترامن اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باعوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں خواتین و حضرات لباوردی خواتین و حضرات خوات خوات موسیقی 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 اے بالے اے آسپا نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرضِ باغ تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ باغ فوج کا نصب العید ہے عواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیڈیز این جنٹلمنٹ انفولڈیز این فرنٹ ایو ایسی طرح پاشنی پیٹریٹیزم ای تیسٹیمنٹ آف آور ناشنل پرائید witness as these brave soldiers march forth in full strength striking fear into the hearts of the enemies باغتین و حضرات جیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ ان سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ ان سٹاف کالج کوئٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ ان سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیئر فورس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں پریڈ سٹاف آفیسر لفٹین کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتھا میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمیر بلال مربت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سند رجمنٹ سر بلند بیٹیلین سے ہے مارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریڈ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گے قومی نشانوں کا ایک حسین جرمت ہے پیو چار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل بٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرمت دو ستارہ بسالت اور چار تمغے بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش جستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغے جرد اور اناسی شہدہ سے رنگین پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تنگہ بسالت اور پانچ امجازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمگہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمگہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نوال جا چکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھتیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمگہ بسالت اور اٹھتر تعریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے بندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن ضرب عز بندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہیں دفاع وطن کے لیے اس پٹیلین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے فخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستا جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید واسے حاشمی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل در ڈسٹروئرز در ڈریکرز در ہیروز آف دوارکا پاک بہریہ دستا کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈروگرافی سے ہے ستایا زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانا مہارک پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے بادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرت چوالیس تمہہ جرت ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمہہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومیٹیرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ستبانگ شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز کہے پالو پرے ماست جون دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لفٹینڈ کنرل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت پانچ تمغہ جرت بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم دیان ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفرینر کرنل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکتر سب 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 بخت محاذ پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پجہان تننگ یا لو دیدہ دھوکارا یابا اخری ککرے یابا کامران فرز شناز خدمت کے لیے ہر دم تیار پاکستان پولیس کی نمائندگی خیبر پختون خاہ پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنڈنڈ آف پولیس خان زادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختون خاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربائے کر چکے ہیں سیاچن کے برپوش پہاڑوں کے نگہ بان ہم طوفان ہم چٹان مدافع جبال کا لعنہ لیے یوم پاکستان پریٹ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نارکی ہیں ناجکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروس لیڈی آفیسر کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائند کی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹننٹ کمانڈر نازگیہ نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان ایف اینس کی نمائند کی لیفٹننٹ سلمہ عباس لیفٹننٹ کمانڈر آبدہ پرویین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایس اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اینف کی نمائند کی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبدار محمد ابزر کر رہے پاک بہریہ کی نمائندگی مانسٹر چیف سورٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی ورنٹ آفیسر تاہیر اشت کر رہے اس بینڈ نے نہ سرف پاکستان بلکہ پینل اکوامی سدہ پر بھی اپنی مہارت کا لوحہ مدبایا جی اسکیو ملتری بینڈ 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 آگست 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے پرچم وطن کے پاس بان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ چانپ آزان ہیں جن کی زندگی اور اس زندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ہے سرویس اسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹرنٹ کرنل سید اسمان قیب کر رہے ہیں ان کا تعلق ڈو کمانڈو ریپر بٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹرنٹ کمانڈر وامک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں ساتھ دہائیوں میں عظم حمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہبر بٹیلین اپنے سینے بر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالد اور اٹھتر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر چیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عظم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے مطن کی مٹی تیری حرمت کے رکھ والے رہبر چیر چوان ہے ہم خواتیر حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں جان unity and brotherhood an army that gained great victory in 44 days in the patriotic war of Azerbaijan Azerbaijan army also carried out a successful 23 hours long anti-terrorist operation in the year 2023 which speaks of their professionalism ڈال ازربایجان کی مسلح افواج کے اس دستے کی قیادت کپٹن محمد ساکیداد کر رہے ہیں کپٹن اور خان اسمائل لوگ آزربایجان کا قومی علم اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی قیادت تن الفارز بامتزادے کر رہے ہیں پاکستان اور آزربایجان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن انیس سو بانوے سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربایجان کی عوامی مذہور کن قومی دھن سفریت پر مارچ کرتا ہوا آزربایجان کی مسلح افواج کا دستہ موسیقی موسیقی بیشن آمی 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 آ موسیقی Longevity, love and trust aptly define Pakistan-China friendship. For Pakistan, relations with China form the cornerstone of our foreign policy. In China, Pakistan is described as Bati, which means China's iron brother. Pakistan is the earliest partner of President Xi Jinping's visionary Belt and Road Initiative. China-Pakistan Economic Corridor, as the flagship of BRI, has infused renewed vitality into our socio-economic development in a short span of few years and has become a game-changer for Pakistan and subsequently for the broader region. Long-Live Pakistan-China Friendship Marching columns کے بعد اب میکنائیسڈ کولم سلامی کے چبودرے کے سامنے سے گزریں گے ان میں سب سے پہلے The pride of Pakistan army Habit Gehr اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گاند سلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضہ حیدرِ کررار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک الخالد جس کا تعلق فارس شولازن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سندھالیس کے ویلڈری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون تھری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق چوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے بیکنائز انفرنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹالین اوریجن آرمر پرسنل کریئر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹننٹ کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملومیٹر ہووٹزر ایم ونو نائن اے فائف گن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملومیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے ہاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تبا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹریجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فور سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائف نائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ایٹین 20 مارچ یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پروکار پریڈ اسفق جاری ہے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تقریب کے معنی خصوصی ہیں ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائیں جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لو میڈ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائی میڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائی میڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ نوہ سال ایکسرسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم موڑے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آب روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کوروف انجینئرز کا دستہ لیفٹرینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسولٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کوروف انجینئرز کے دستے میں سب سے پہلے آمڈ ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اقب میں ای ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسولٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پانٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹرز کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیویڈی سیون ڈیڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویژن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحساری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ YLC6 ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے عین سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا HQ9 بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم 300 کلومیٹر کی دوری اور 30 کلومیٹر کی بلندی تک ویک وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹھ لڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپادا ٹو تھازنڈ سسٹم ہے جو کہ 40 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے خواتین و حضرات سپادا ٹو تھازنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضاء سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر قازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاپر ٹو یو ایوی شاپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایویز جن کے استعمال میں رنوے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹال سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے مزاہ سے زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ کروس مزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھے سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس مزائل کے اقب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر مزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ مزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بابر ون کروس مزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹھرین ہاگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین بن الفا بیلیسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین و حضرات شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے ہمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹری بیلیسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت کیاپٹن محمد شویب خان کر رہے ہیں اور آخر میں تھوس اور مایا ایندھن پر مشتمل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ لی ٹارگٹ بل ری انٹری وہیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات ایس پی ٹی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلس کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایویییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبٹ سکارڈن لیفٹننڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبراس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹننڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایوییشن ایرو سالٹ سکارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نارا لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز اس کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سی لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا اگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریڈ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر اسیس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن ایکس ٹیکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی ایلٹیچوٹ گیر پہنے اسیس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ اسیس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکوپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر 26 کورڈن سے جن کا نعرہ ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا پلٹ کر تیارے کا تعلق جی ایف سیونٹین تھنڈر بلک 3 پیش آرسنل ریکر تیاری سیونٹی سیونٹی پیش 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 جی ایف سیونٹی تھنڈر ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسماء پہ یہ پرواز دیکھئے ہوا دیکھئے جی ایف سیونٹی تھنڈر ہمار مسود ہوا دیکھئے ہوا دیکھئے پیش 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 ہوا ہوا ہاف کیوبن ایٹ ہوا تین حضرات اس مظاہرے کے دوران سکون لیڈر ہماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دسی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکون لیڈر ہماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہ گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے وزن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہ منوار رہی ہے آپ ریسی نیس تیب میں ریسرچ اور شعب میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جی تیاری ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تکویت بخش رہی ہے پاک پاک پاکستان آر ایراد شروعیٰی انسارا طوال واقعام اندینیزیین دوری کے لئے اتمادت توامن کرتیم سوال کا عزیز سے عمل اور عبارہ ایتی۔ پاکستان آر ایراد شروع کی قدر اپنی بنیاد حیث جو راستے آر ایراد است عن ایراد شروعات تصور پاکستان آر ایراد شروعات significance. It is heartening that work on its design has already commenced and formal inauguration of this historic project will be undertaken by national leadership in due course of time. Running in from the right the pilot will perform a double aileron role. ہوا تینوں حضرات double aileron role کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوا تینوں حضرات ہاف کیوبنیٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لیڈیویییییییت کے بعد that the pilot has put the throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ ڈسولینakk seraologique ڈی Powers درست کرنے mentality ڈی��릴 pots tert st Shiny ڈی partnerships ڈی پ哈وٹ الإیوٹر انہ grown ڈے سریں ترچیو کے سامنے سے tester ڈی ب سےکترمحد کرنے کی آئ economy ڈی رویش موسک ہے ڈی زیادت مت Georgia ڈی لیکن ڈی جو ڈی جی، آنے سے کچھ ڈی جو ڈی ہر سامنے جو ڈی ڈی زیادنے کی ، ڈی زیادت متر ہے حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمیں بکھیرتے یہ ورٹیکل روز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا ترویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا موزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھی ہے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن اون دہ فرنٹ ہورائزن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اف سکسٹین پرفارمنگ دفل کنٹرن جوڈے دس اف سکسٹین اس بین کمانڈر محمد علی خان محفوظ خواتینوں حضرات وینگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد پہ ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں نکمہ جوڈے دنیا تکڑی ہے ہوں خوش رنگ آرے ہیں جوڈے دنیا اس وقت پر آرہاں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولات شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں گرتا خطرہ افتاد Angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے اشک کے پر لگا کر اڑا میری خاک چکنو بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتزا سوز صدیق دے معزوز خواتینوں حضرات high G battle کے بعد پریٹ venue کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ max return کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں ونگ کمانڈر علی خان max return کا مظاہرہ ladies and gentlemen the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے ونگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے inverted flying کا خوبصورت مظاہرہ ladies and gentlemen the aircraft is now pitching up to execute the half کیوبن 8 حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس ونگ کمانڈ علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے احمی معلوم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن افتر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاریل بکہ پڑی الراشن ہے ویڈیو کے دوسین آپ نے ایکþSP mindظر unaکتر دیسپلی وہو ایک ustال لائم آنوک کماندر علی خان ساکتے ہیں نمبر کماندر رای کانب آپ سے آتا کرتے ہیں حد سے متوفر کرنوں گا او مان فرزیل وین دور سے گردوں کے ستارے نابید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز اور جنٹلمن فرمیشن اروباتکس از اٹرکٹڈ جنریشن توورڈ ایوییشن دو میر سائٹ آف ایٹ گیوز اڈرنالین رش اور سون یو اپڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون دا شیردلز اپیرنگ ان فرنٹ آف یو تو پریزنٹ ڈیر سپیکٹیکل اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بلکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمن the seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst لیڈیز این جنٹلمن the شیردلز soaring the sky separate and independently like falcons شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے شیردل ٹیم شیردل ٹیم لیڈیز این جنٹلمن after the split number eight squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high T turn followed by dairy roll if you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft during this turn the pilot is undergoing acceleration of six G's all this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ ہائی جی turn کرنے کے بعد dairy roll کا خوبصورت مظاہرہ شیردل 8 کی جانب سے ladies and gentlemen from the right شیردل 9 squad leader zubair خالد will enter the venue for the next maneuver the eleuron roll شیردل ڈال Ms in for battle Ladies and Gentlemen from your right شیردل's would now run in for a formation battle roll شیردل's This is one of the most demanding manoeuvres to execute in a formation as all the aircraft are continuously rolling pitching and yelled بچہ شاہین سے کہتا تھا اکابِ سالخورد اے تیرے شہ پر پہ آسان رفتِ چرخِ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتینوں حضرات شیر دل سیون ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اقب سے انتہائی برکرفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز ان جنتلمن ٹیل سلائٹ is a manoeuvre in which نمبر سیون is pulling up with engine throttle back to idle he will reduce his speed to zero in vertical flight come to a standstill and let its nose tip over virtually falling out of the sky following this نمبر سیون will switch smoke reverse his direction towards the days gain speed in nexus of 800 km per hour and would be pulling out form a 60 dive خواتین و حضرات اس وقت سیدھا زمین کی جانے باتے ہوئے شیردل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے وینگ کمانڈر حماد خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرناک فضائی اس طلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز ان جنتلمن ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈنیدن نجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں پی مس لو لا جواب ہوں شیر دل 789 ستنگ کور شاہین برد نو ladies and gentlemen in a few moments from now directly in front of you above the horizon number 7 wing commander no 8 squad leader اور جو خواتینو حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے ہیں شہر دل 789 شاہین بریک کے لیے بالکل تیار شہہین بارک بیوی شہیر بارک کچھا ہیارایاں بیوی شہہین بارک شہہین بارک شہر دلز ممنون شہر دلزل شہر دلزل شہر دلزل کہ سوچھا ہیاراں میپرے والسکار پر اے اور انتونے ممنون ایرپاک ارپاک اپنیز شہر دلزل شہر دلزل ایرپاک انا فض کلیسے بیوی جنمیxide بھی امیداری تراک ہے کم تامنے والدک میں شرکا ہے کم اپنی برزای ڈالی تنسل آرد 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 خواتینوں حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہرے کی جانب گامزن شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک دوسرے کی جانب گامزن لیڈیز و جنٹلمن ایک دوسرے کی جانب گامزن خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند شیردلس سپڑائن پیروت سوڑ کے سنسونکی رکھت کے ساتھ بھی بھی رکھت کے ساتھ بھی ایک دوسرے کیا پاس پاسی کروارگ سالتیم گامزن حضرات مقلہ بازیاں لگاتے تیارے صرف with the leader passing over the days giving salute to the chief guest محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کر دے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کارواں ہم تھے روحے کارواں تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے وڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاتح میں دو مفت لائبریڈیوں کا قیام عمل ملایا بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے اسی فیصد سکولوں میں بچوں کی حاضری کو سوف فیصد یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال سکل سینٹر کا قیام عمل ملایا جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے فاتح کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اعتراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے نجیب اللہ محمد آپ فخر ہیں آپ مان ہیں خاتین و حضرات پوری دنیا نے آج پاکستان کی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرات دیکھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی خوبصورت ثقافت تمام اکائیوں کی نمائندگی اور میرے دیس کے جو حسین رنگ ہیں ان کی اکاسی مختلف فلوٹس پر کی گئی ہے موسیقی کہہ کہے ثقافت فن شائری ملصفہ سائنس تحقیق جستجو مسکراہتیں محبت اور رکس سب زندگی کے استعاریں ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ معاشرت خوبصورتی لوگ موسیقی رہن سہن اور روایات کی بھرپور اکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے لیکن دل تھامے رکھئے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں حواتینوں حضرات آزاد جمو کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور سکافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور سکافتی کھیل بدکہ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار فلوٹ پر حضرت سائن سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے موسیقی خواتینوں حضرات آپ فلوٹ پر سید علی گلانی کی ناقابل ناموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے جدوجہتِ آزادی کے لیے اپنی جان تک پپان کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شرمیلیت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تائین کر چکے ہیں 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوامِ محتحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے مطمئنی ہے وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تیرے نام میں آتھا پاکستان میں ہوں بلوچستان مہر گھر کی سرزمین بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقف پیش کیا جا رہا ہے بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی جررت اور ای فائر اہد کی وجہ سے مشہور ہے دو مارچ کو پاکستان میں بلوچ یومی ثقافت منایا جاتا ہے مہر گھر سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کاشت کاری چرواہوں اور دھات کاری کے اپتدائی ثبوت ملتے ہیں فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا موڈل دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ صوبے بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے جو انیس سو ساٹھ میں قائم ہوئی صوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہی ہیں مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں قواتین حضرات اب آپ کے سامنے قلگت بلوچستان کا فلوٹ سلامی کے چھپک جانے پڑھ رہا ہے the land of mesmerizing beauty the land of k2 the jewel of pakistan قلگت بلوچستان قلگت بلوچستان اب نیشاندار خدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے قرآکرم ہمالیا اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے باسو کونز سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوخیلی چوتیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے قرآکرم انٹرناشنل یونیورسٹی قلگت بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی میاری تعلیم پجربہ کار فیکلٹی اور جدید کرین سہولیات کے لیے جانا جاتی ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ مشہور شہرہ خنجرہ اور ایڈونچر کے شوکین افراد کا خواب کے ٹو بیس کیمپ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ حواتینوں حضرات ساسپلو سیپ سیپوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ساسپلو سیپ کا منفرد ذائقہ اسے گلگت بلتستان کی امتیاجی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے سلفرانگا سرکھ سہرہ جیپ سفاری سہرائی کیمپنگ پیراک لائیڈنگ اور ہائیکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام خواتینوں حضرات فلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں خواتینوں حضرات اب آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کا خوبصورت دو صبح خیبر پختونخواہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرگو تاریخ کا حامل جو بلند چوٹیوں سرسبز میدانوں برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزین ہے آواتینوں حضرات سٹیج کے بلکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص اس فلوڈ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا موڈل دیکھ سکتے ہیں جو 1913 میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی وادی سواد میں واقعے ایک قابل ذکر چھوٹی پلک سر کا موڈل بھی فلوڈ پر موجود ہے جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے فلوڈ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک تاریخی درہ ہے اور سکرٹیجک اہمیت کا حامل رہا ہے پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلگ آپ فلوڈ پر دیکھ سکتے ہیں بعد یہ کیلاش چدرال ایک دلکش علاقہ ہے جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پانچ دریاؤں سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین پنج آب پنجاب کا سکافتی فلوڈ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکر پنوں سکافت کے لحاظ سے اہم سوبہ پنجاب کا سکافتی فلوڈ سوبہ پنجاب میں تعلیم سکافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے پوششوں کی اکاسی کر رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں تعمیر کی گئی بارہ دری اور ایجسن کالج لاہور پنجاب کی سکافتی فلوڈ کی شان بڑھا رہا ہے باگہ بارڈر پر بابِ آزادی کا موڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے جہاں آج لوگ اپنے اقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں حواتینوں حضرات فلوڈ کے آگے روایتی رقص پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کلچرل فلوڈ کو گاؤں کی روایتی گھر سے بھی سجایا گیا ہے گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوڈ کا حصہ بنایا گیا ہے موسیقی 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 مجھو مہران مجھی جان بادی مہران عدیم تہزیبوں کی دھرتی بابے اسلام اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں روایتی اور جدید پنے تعمیر کا اکاس سندھ کا زکافتی فلوڈ جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریٹ حضرت لال شہباز کلندر کا مزار تھرمل پاور پرانٹ جامشوروں گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوطا موسیقی سب سے پہلے آف نوٹ پر جہانگیری کوٹاری پریٹ جو 1919 میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے آپ حضرت لال شہباز کلندر جو سندھ کے معروف سوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقعہ ہے ان کے ارس میں پاکستان اور بیرونے ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ جامشوروں اور گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا مو گولتا سبوت ہے پلوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایتی زندگی کی چھلک پیش کر رہا ہے جہاں دہاتوں میں لوگ موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے اور خواتینوں حضرات اب سے کچھ ہی دیر میں سپیشل سرویس گروپ کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہیں معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤن میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے خواتینوں حضرات گراؤن پر پری لینڈنگ ایکٹیوٹیز یعنی کبلس لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پات فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد حوالدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے عالی حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے حدف کے این سامنے خوبصورت لینڈنگ عوالدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر حدف کے جانے بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اطمان خیل اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے حدف کی جانے بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لیگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارنٹ آفیسر ساجد نظیر اور اب چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹاغلز کھینچ کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین حدف کی جانے بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راجسی تھاڑ ہے برق للکار ہے ہر جوان ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جوان بلولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے ڈراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سرانجام دے رہے ہیں ڈراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جرت بریگڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سروس گروپ میجر جنرل عادل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کینوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباز ٹیم میں شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد ارثمان کھیل کیاپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش اور نائک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی میں شامل کمانڈر اکرام اللہ وٹو لیفٹنن کمانڈر دلاور حسین پیٹھی آفیسر یاسر گل شہباز ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجت نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں ایر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فول مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد امران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیسر کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد عمران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہ پر ٹیم سکون لیڈر نوید چیف وارنٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار تئیس مارس کے مناسبت سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنٹ آفیسر سکون کے مناظر ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سامان حرب کی نمائش کی گئی سکائی ڈائونگ کا شاندار مظاہرہ کمانڈر اس کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 ہواتینوں حضرات ماحول کو اور بھی پرجوش بناتا اور فضا میں خوب الوطنی کے رنگ بکھیڑتا یوم پاکستان دو ہزار چوبیس کا خصوصی میری نغمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا پیش کیا جا رہا ہے جا رہا ہے جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریڈ کی تھیم بھی پاکستان زندہ باد لانگ لیف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موزز ناظرین باکستان موسیقی علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا موسیقی 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 ای وطن تونے پکارا او لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہباز چلے آتے ہیں ladies and gentlemen marching forward Pakistan armed forces men at their best لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے بواتینوں حضرات یہ باوکار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید دیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنے تمہاری ماں تمہاری مٹی کا زرہ زرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی The flag bearer contingent includes Major Aamir Bilal Marwal Captain Ubaid Ata Barcha Captain Mohamad Ahsan Aziz Captain Ahmed Afzal Chaudhry Captain Abdullah Irshad Chatta Captain Rao Anas Bin Aamir Captain Hassan Ahsan Hapkani Captain Mohamad Hassan Tariq Captain Ali Jahzayb Captain Sayyid Sultan Kareem Lieutenant Ali Abbas Zehri Flight Lieutenant Hamaad Afzal Jajah and Captain Kiran Sadeh Ahmed Ladies and gentlemen you all are requested to rise in your seats when the national flag passes in front of you Uniformed persons are requested to salute خواتین خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترام اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں سلوٹ خواتین 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 نش sv کل مارچنگ کا خوبصورت انداز زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرج سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنان پاکستان کے ٹھکانوں کو چیرتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افاج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں باطل سے دپنے بالے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرض پاہ تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ باغ فوج کا نصب العین ہے حواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارش پارش کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے joزی ن Lilia جیپر صوار پرد ramہ بار کرنے سے محل جوائے جو ، جو ایچو اور ایچو قرأت قشید بارتی زیادی ندمی سلامی قریب روزیان جمع خانت صلوار طریقے جو سپر عرب جو سپر قسید جو سپرید جو سپرید آیچ بچین بطور باتی دستے مچین سپرید جوی صورت چیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں چیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیر فوس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتھا میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مربت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے مارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریڈ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیو چار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل بٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگی پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سبوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امجازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرت اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اصنات سے نوال جا چکا ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھتیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمغہ بسالت اور اٹھتر تعریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے بندرہ ندرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن ضرب عز بندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہے دفاع وطن کے لیے اس پیڈالین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کی ہے پخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید واسے حاشمی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے پخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل دیسٹروئرز 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 اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈروگرافی سے ہے ستایا زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانا مہارت پاکستان کی چار جہتی قوت پاک دھیریا کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرت چوالیس تمہہ جرت ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمہہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کومیٹیرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ستھانگے شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز کہے پالو پرے ماست جوان دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت پانچ تمہہ جرت بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمہہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم دیان ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر سبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جانوں کا نظرانہ پاکستان رینجر سندھ کا دستہ یا با اخری ککرے یا با کامران فرس شناز خدمت کے لیے ہر دم تیار پاکستان پولیس کی نمائندگی خیبر پختونخاہ پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنڈنٹ آف پولیس خان زادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لانا لیے یوم پاکستان پریڈ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وظیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نا رکی ہیں نا جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں ٹینو مسلح فاج کی نمائند کی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جیڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے اف این ایس کی نمائند کی لیفٹنن سلمہ عباس لیفٹنن کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائند کی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستگی کی قیادت سبدار محمد افضل کر رہے ہیں آگ بہریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف سرٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی ورانٹ آفیسر تاہر اشت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ پینل اکوامی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منبایا ہے جی ایس کیو ملٹری بینڈ 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 14 آگست 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے طوفان حوانس کی موجیں بلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ ہو کے ترانے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک جپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ ہے پرچمے وطن کے پاس پان ایسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سید اسمان قیم کر رہے ہیں ان کا تعلق دو کمانڈو رہ پر بٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹنینٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں ساتھ دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی راہ پر بٹیلین اپنے سینے پر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالد اور اٹھتر تمغہ بسالد کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عزم شبیر سے پڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہے ہم خواتین و حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ